آپ نے بتایا کہ آپ پاکستان کے سب سے بڑے بگز بگ باہر آپ پاکستان جی ویس کا ایکنومسٹ ہے وہ آج چاہ سوچ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان سے گوڈز آ جائیں بندہ نہیں آئے اگر کوئی بندہ آج یہ کہتا ہے کہ ہمیں ورلڈ بینک کے ساتھ نہیں جانا چاہیے تو اس سے بڑا ڈفر کوئی نہیں ہے میں نے جا کے عمران خان کو اپریل کے مہینے میں کہا تھا دوزہ انڈیس میں کہ سر یہ کیا کر رہے ہیں آپ آپ کلیپس ہو جائیں گے پاکستان ویس پاکستان جو ہے اس کا بنیادی مسئلہ یہ ایک بگڑا ہوا بچہ ہے ویس کا جس کو آپ نے پہلے بہت زیادہ آرام پہنچایا ہے اب اسے کہہ رہا تم کام کرو وہ کام کرنے کا عادی نہیں ہے تو ایسے میں تو ہمارے ہاں شادی کرا دیتا نا کہ شاید چلو ذمہ داری پڑے گی تو بھی کیا ہماری شادی ہو رہی ہے وہی ذمہ داری سر پر پڑی ہمیں شادی دی چار دفعہ کرا چکے ہم نہیں بنی نا بات پاکستان کی مصیبت پاکستان کی علم اور کتاب سے دوری ہے بس باقی سب چیز ریلیونٹ ہے جو سب سے بڑی جو ہمیں جو چیز مجھے پریشان کر رہی ہے وہ ہے پاکستان میں انٹرنل سیکورٹی ہے ہمیں بہت جلدی اس کو سیدھا کرنا پڑے گا کیونکہ میں کسی انویسٹر کو کنونس نہیں کر سکتا ان حالات میں کہ وہ کرے لوگ ڈر جاتے ہیں مطلب ہمارے اپنے لوگ جو باہر بیٹھے وہ ڈرتے ہیں بہر والے کو میں کیا کرنے اس کروں گا ہاں بھئی کیا لے بھئی آج کے جو ہمارے پاکست کے نہایت ہی سپیشل گیسٹ ہیں چیرمن ایف بی آر رہ چکے ہیں شبر زدی صاحب جن کے نام سے اور ان کے کام سے کون واقف نہیں ہے بڑی انٹرسنگ ہماری ڈسکیشن رہی ہم نے ایکنومکس پہ تو بات کی ہی کی ہم نے نیبرنگ کنٹریز پہ بات کی جیو پولیٹکس پہ بات کی ہسٹری پہ بات کی ریلیجن پہ بات کی اور اس پاڈکاسٹ کو میں بالکل ایڈٹ نہیں کروں گا میں چاہتا ہوں جس طرح ایک راو ڈسکیشن رہی ہے وہی آپ کے سامنے آئے ہاؤائیور ڈسکلیمر دیتا چلوں کہ کچھ باتیں کچھ الفاظ شاید سخت لگیں آپ کو شاید اوفنسیو لگیں بگر اس کا ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ سپیکر کی اپنی رائے ہے تو وہی رائے ہم آپ تک لے کر آئے ہیں آئیے چل کے شبر جائد سخت کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں شکریہ سالکو شبر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا اور آپ نے آتے ہی کتابوں کی بڑی تعریف کی اور آپ نے بتایا کہ آپ پاکستان کے سب سے بڑے بک بک بائر آئے ہیں بک بائر آئے ہیں پاکستان جی ماشاءاللہ لاک سوال آگ کیا آپ نے بتایا مہینے کی جی تو آپ کی پڑھنے کی سپیڈ بھی اتنی ہی تیز ہے دیکھیں میں پڑھنے کی سپیڈ میری یہ ہے کہ میں ایک وقت میں چھے یا ساتھ کتابیں شروع کرتا ہوں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ اگر ایک کتاب پڑھتے ہیں تو ایک سٹن ٹائم کے بعد سے بھول ہو جاتے ہیں صحیح تو پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں تو میں پانچ چھے کتاب ایک ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہوں جیسے لوگ نیٹ فلکس دیکھ رہو تھے ہیں دو اپیسوڈ جیسے اب لوگ میرے خیالات کو یا میرے ذات کو دیکھ کے سمجھتے ہوں گے مطلب میری سٹیڈی میں دن کی سٹیڈی میں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک خوران مجید کی تصویر ہوتی ہے اچھا وہ میں پڑھتا ہوں میں نے ایک خوران دلگی تصویر رکھی ہوئی ہے اس کو میں پندرہ بیس منٹ پڑھتا ہوں ماشاء تو وہ اسی طرح میں نے ہسٹری پھر اسی طرح میں ڈوائیڈ کرتا ہوں ہسٹری خوران ایکنومکس سوشل لائف ایبری اکاؤنٹنگ تو اس سے کیا ہوتا ہے میرا وہ سپین رائیڈ ہو جاتا ہے صحیح ویسے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ مطلبون ایوریج میں دن میں کم از کم چالیس صفے تو پڑھی لیتا ہوں چالیس سے پچاس صفے زبردست اینیوے بڑے چیز مطلب میں نے منٹوں کے سارے افثانے پڑھے کوئی کوئی افثانہ نہیں پڑھا اچھا انلائک بہت لوگوں جیسے ایک اکاؤنٹنگ میں بہت زیادہ شائری پڑھتا ہوں صحیح شائری میں مجھے مجموعہ نہیں پڑھ جاتے میرے سے صحیح تو میں سیلیکشن آف جو ہوتے نا بہت سی کتابیں ایسی لکھتی ہیں جو اسی کتابیں جو اچھی غزلیں اور اچھے شیروں کو مجموعہ ہوتی ہیں صحیح صحیح کہ بہترین شیر صحیح وہ میں خریدتا ہوں ہاں بیسٹ آف جیسے ہم راک ان رول کا آلبم خریدتے تھے ہاں تو میں بیسٹ آف جو شائری ہوتی جو سیلیکٹڈ شائری یا سیلیکٹڈ غزلیں وہ میں ہمیشہ خریدتا ہوں آپ کا فیوریٹ شیر کیا ہے فیوریٹ شیر دیکھیں میں شیر شائری مجھے آتا ایسے مجھے نہیں آتا فیوریٹ شیر تو مجھے نہیں ہے کہ وہ بہت سارے شیر ہیں مگر ابھی میں نے ایک ایک کسی سے شیر سنا بہت اچھا شیر مجھے بہت لگا میں آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں وہ کسی کے راجہ صاحب احمود آباد کی فات کے اوپر ان کے دوست نے کہا راجہ صاحب احمود آباد کی فات ان کے دوست نے اس پر شیر کہا شیر پڑھا انہوں نے کہا جانے والے جا جانے والے جا خدا حافظ جانے والے جا خدا حافظ مگر یہ سوچ لے جانے والے جا خدا حافظ مگر یہ سوچ لے کچھ سے کچھ ہو جائے گی دیوانگی تیرے بغیر کیا بات ہے کچھ سے کچھ ہو جائے گی دیوانگی تیرے بغیر یہ کسی دوست کے بارے میں ہے کہ ہم دونوں مل کے دیوانگی کیا کرتے تھے اب تو جا رہا ہے چلا جا مگر جب تو چلا گیا تو پھر دیوانگی کا میرا شکل وہ نہیں لے گی جو دیوانگی پچھلے دنوں میری نظروں سے دوبارہ گزرے ایک شیئر میں نے کسی زمانے میں شیئر کیا ہے صلاح میرے بات وہ یہ کہہ رہا ہے شائر کہ جو بندہ جو عشق میں ہوتا ہے اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کوئی دوسرا ہے وہ دوسرا نہیں آتا کون ہوتا ہے حریفے بہر بردگوانے ہے صلاح میں نے یاد نہیں آرہا وہ ہوتا ہے ایک وہ میرے نظروں سے بھی گزرا تھا وہ میں نے کسی زمانے میں شیئر گیا وہ فیس بک پر میموریز آتی ہیں کہ انہی دو باتوں میں اب عمر نہیں تمہاری اچھا کتابوں کی بات کرتے ہیں مجھے یہ جان پرکنس کی نظر آرہی ہے ایکنومک ہٹمن کنفیشنز آف ایکنومک ہٹمن جو خان صاحب کی بڑی فیوریٹ کتاب تھی اس ٹرم کو آپ مانتے ہیں کیونکہ میرے جتنے ایکنومی سے ریلیٹڈ جو دوست ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں گلوبل لیول پر وہ کہتے ہیں کہ یہ کانسپیرسی تھیوری ہے اس طرح کی یہ دزنٹ ایگزسٹ آپ کا ظاہر اتنا قریبی تعلق رہا ہے تو یہ ایکنومک ہٹمن واقعی ہوتا ہے یہ ورلڈ بینک کے آئی ایم ایف کے دیکھیں میں اگر آپ مجھے پوچھے نا کہ آپ کس چس کے تعلق میں تو میں ایکنومک ہسٹری کا تعلق ہوں ایکنومس کا نہیں ایکنومس کی ہسٹری کہ کس طرح معیشت تاریخ کے ساتھ چلتی رہی ہے اور اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے تمام بڑے ایونٹ ان کے پیچھے انڈرلائنگ ایکنومکس ہیں اور اس میں میں ایک اور بات بھی کہوں گا کہ اس ایکنومکس کے پیچھے لیجن ہیں اور ریجن کے پیچھے جوڈائزم جو تھا جو یہودیت ہے اس کا ایک جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے وہ ہے جب ہی بھی آپ ویسٹ کی ایکنومی کو پڑھیں گے تو اس کو ساتھ لیٹ کرنا پڑے گا اچھا اب اس کے بعد ہم ہارا پرولم یہ ہے کہ ہم لوگ پاکستانی یا ہم جو ویسٹرن ایجوکیٹڈ کہتے ہیں ہم نے آپ کو انہوں نے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو او انڈیان ایکنومی نہیں پڑھا گورے نے ہمیں ایکنومکس آف یوروپ اور ایکنومکس آف ورلز پڑھائی ہے ایڈم سمیت پڑھا دیا اس نے یہ نہیں بتایا کہ چانکیا یا اشوکا اس کی ایکنومکس کیا تھی یا اکبر کی ایکنومکس کیا تھی سمیلرلی چائنہ کی ایکنومکس کیا تھی یہ دو دنیا کے بڑے تیزیبیں تھی تو وہ جو ایکنومکس ہمیں ہمارے سے مس ہو گئی نا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایکنومکس وہی ہے جو ایڈم سمیت کی ہے بارشل کی ہے بالترس کی ہے یہی ایکنومکس ہے تو یہ ہماری ایک ڈیپریویشن ہے اور یہ جو تیزیبیں تھیں جو چائنہ کی تھی انڈیا کی تھی وہ بھی ایک ایکنومکس کرتی تھی اچھا اب جو آپ بات کر رہے ہیں ایکنومکس ہٹ بین کی اس میں میں آج صبح ہی بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا تھا دیکھیں what is the یہ دو ویسٹ کا ایکنومسٹ ہے وہ آج چاہ سوچ رہے ہیں وہ ایک چیز سوچ رہے ہیں کہ میرا لائف سٹائل جو ہے میرے لوگوں کا وہ کسی طرح افیکٹ نہیں ہو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان سے گوڈز آ جائیں بندہ نہیں آئے صحیح ٹھیک ہے ان سے میں بینیفٹ لے لو مگر ان کے بندوں کو میریٹ کو اگر بھی اندر نہیں آنے تو تو یہ پاکستان کے لئے اچھی بات نہیں ہے نہیں اچھی بات میں بات میں آتا ہوں نا صحیح تو جو ایکسپلیٹیشن جسے کہتے ہیں نا آپ وہ جو انہیرنٹ ہے مطلب وہ ایکسپلیٹیٹیٹیو ہیں ہم میں اسے اگری کرتا ہوں اور وہ ایکسپلیٹیشن کر رہے ہیں اور اس میں اس کے انڈر لائنگ ٹیم میں وہ جو ایکنومیس کے اوپر سٹرانگ ہولڈ ہے جویش لوبی کا میں یہ نہیں کر رہا میں کوئی جماعت اسلامی والی بات نہیں کر رہا کہ وہ میں کہوں گا جہودی اور سہینی سازش میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کیونکہ ایکنومیس کا طالبے لگوں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ دنیا کی معیشت جو ہے وہ آج کے وقت میں چائنہ کو بھی سائٹ پہ کر دیں انڈیا کو سائٹ پہ کر دیں آج کی تاریخ میں وہ اس پوری دینیمک سے جو نیو یورک سٹی سے نکل رہی ہے علگ نہیں ہو سکتی اور نیو یورک سٹی کی ایکنومیکس جوش سے علگ نہیں ہو سکتی بلکل ٹھیک ہے اس کو آپ میں نے آج سے اس Marriage نیو یورک سے نہیں نکل سکتی اور نیو یورک کی ایکنومیکس جوش سے نہیں نکل سکتی والس ٹریٹ لازم و ملزوم ہے لازم و ملزوم ہے یہ سمجھنے کہ وہ اس کھیل کا اچھا کھلا رہی ہے یہ کہہ دوں میں اس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس چھک را رہی ہے میں اس پھر لوگوں کو ایک بات کسی ریفرنس میں ایک بات کر رہا تھا شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ اسرائیل کا شدید ترین مخالف روز چائل تھا لوگ کو نہیں پتا روز چائل تھا روز چائل تھا اسرائیل تھا وہ یہ کہتا تھا یہ اسرائیل ہے نا ہم ابھی تک یہ نہیں سمجھے کہ جیوز میں اور زائنیس میں فرق کیا ہے زائنیسٹ ایک بیزل میں ایک اگنازشن تھی جس کا چیف ہیزل تھا جو سوزولینڈ نے بنی تھی بازل میں اس کی یہ بنی تھی وہ زائنیس تھے اور روز چائل لیے کہتا تھا کہ یہ لوکیشن ٹھیک نہیں ہے روز چائل کا جھگڑا جو تھا وہ لوکیشن پہ تھا کہ یہاں پہ جھگڑا وگڑا رہے گا کام کے لئے ہاں وہ اس کی اپنی ایک تھیوری تھی اس نے بہر لوکیشن بھی آئیڈیفائی ہوئی تھی ساؤت امریکہ بھی آئیڈیفائی ہوئا تھا ہاں 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 آرجنٹینہ بھی آئیڈیفائی ہوئا تھا روز چائلڈ اس لئے آپ کو کبھی اسرائیل میں روز چائل کا نام نظر نہیں آئے گا لوگوں نے تاریخ نہیں پڑی اسرائیل جو ہے یہ یہودی ریاست نہیں ہے یہ زائنیس ریاست ہے بلکل اچھے اب میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو کہتا ہوں جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی جو آرثورڈکس جیو ہے وہ اسرائیل کا مخالف ہے بلکل اسی طرح جو آرثورڈکس مسلمان ہیں وہ پاکستان کا مخالف تھا بلکل ایسا ہی ہے جو اینرجیٹک اگلیٹیرین مسلمان تھا وہ پاکستان کے ساتھ تھا جو اینرجیٹک اگلیٹیرین تھا وہ اسرائیل کے ساتھ تھا تو یہ دونوں کنٹری ایک مائنڈ سیٹر بنے ہیں کہ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی بلکل سیم مائنڈ سیٹ ہے زائنیزم ایس اگینس آرثورڈکس جیوڈیزم زائنیزم کے اندر جیوڈیزم کا ریبی نہیں ہے ان کے آرہی بھی کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے ہاں بھی کوئی حیثیت نہیں تھی جو ہمارے آرثورڈکس بللا تھے انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی رائٹ لی اور رونگ لی پفتی بیمود کا ریکارڈ پہ بیان ہے کہ ہم میں اس جرم میں گناہ میں شریک نہیں ہوں ٹھیک ہے غلط یا صحیح تھے وہ الگ بات ہے بٹ پاکستان اور اسرائیل جو ہے اس کی اسٹرکچر میں اس کی ڈائنیمک میں کوئی فرق نہیں ہے اور دونوں اس بنیاد کے اوپر مسائل کا شکار ہیں صحیح کہ آپ ایک آپ سمجھیں کہ ایک کانسیپٹ کو لے کے چل رہے ہیں اور وہ کانسیپٹ ایٹ ٹائمز کلیش کرتا رہتا ہے کیونکہ دنیا میں جو نیشنز بنی ہیں نیشن سٹیٹ ہے وہ ہمیشہ کلچر اور ایتھرک پہ بنی ہوتی ہے یہ کلچر ایتھرک پہ نہیں بنی آپ نے لا کے بسایا ہمارے یہاں آپ نے کہا کہ نہیں جی یہ پاکستان ہو گیا ٹھیک ہے آپ نے بنگلہ دیش کو پاکستان بنا دیا بنایا آپ کے لفظ پاکستان کے اندر بیتھائی نہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سوچنی چاہیے ہیں مگر آپ ٹھیک ہے ٹائم ٹائم گزر رہے ہیں چیزیں چل رہی ہیں آگے چلتا جائے گا تو یہ میرا کہنا ہے کہ جو ایکنومک ہیٹ بین کی بات ہے وہ ٹھیک ہے مگر اگر کوئی بندہ آج یہ کہتا ہے کہ ہمیں ورلڈ بینگ کے ساتھ نہیں جانا چاہیے تو اس سے بڑا ڈفر کوئی نہیں ہے اور شاید آپ کو پتا ہو میں پبلکلی یہ کہہ چکا ہوں پبلکلی کہہ چکا ہوں کہ عبران خان کو ورلڈ بینگ میں لے جانے والا میں تھا میں نے جا کے عبران خان کو اپریل کے مہینے میں کہا تھا دو درہ اندیس میں کہ سر یہ کیا کر رہے ہیں آپ آپ کلیپس ہو جائیں گے ہیں اور چار پانچ دن بعد اپریلڈ میں چلے گئے اس سے پہلے وہ بیان دے رہے تھے کہ ہمارے بینگ میں نہیں چاہیں گے یاد ہوگا آپ کو تو ہمارا پرولم یہ ہے کہ ہم کیرلیس بھی ہوتے ہیں اور ہم تھوڑا سے ڈلائک بھی ہیں آپ کی نظر میں فنڈمنٹل ایشو کیا ہے ہماری ایکنومکس کا ہماری ایکنومکس کا ہمارے پاس جو پیسے نہیں آکے دے رہے اسرائیل آپ نے جیسے بتایا کہ بڑی مماثلہ تھا پاکستان اور اس کی بنیاد میں مگر وہ پڑھ لکھ کے آگے نکل گئے اور دنیا کا ہب بن گئے ٹیکنالوجی کو ہی لے لیں ہم تعلیم سے ہی دور ہو گئے بنیادی آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے یہ پرولم کیا ہے دیکھیں دو باتیں ہیں ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ سیتالیس سے لے کر آج تک ہم بکوز ہور جیوگریفیکل انٹیٹی ان دی اسپیشلی باورد ویس پاکستان ہم ویس کے پیمپر چائلڈ رہے انہوں نے ہمیں کبھی ان کے پیسے کی وجہ سے ہمیں کبھی اپنے اوپر اپنے پیروں پر کھڑا ہونا آئے ہی نہیں ان کو ہماری ضرورت تھی تو فائٹ اگینس تو فائٹ اگینس دی رشن لیکن ویس جو تھا جو امپیرل ایمپائر تھی جو ایون انگلینڈ والے بھی وہ بہت قوفزدہ تھے رشن زار سے اور یہ جو ساری آپ کو کوئٹا اور پنڈی یہ سب بنتا یہ نظر آتا ہے ملیٹری بیلٹ جو بنی ہوئی ہے یہ اس لیے بنی تھی کہ انہوں نے دیفنسیو وار بنائی تھی اگینسٹ رشن وہ سب ہمارے حصے میں آگئی اور اس کے بعد رشن میں کمیونیزم آگیا دیکھیں پھر وہ غیر ہم واپس تاریخ پر جانا پڑے گا کہ جب پارٹیشن ہوا تو پاکستان کا یا انڈو پاک کا جو لیفٹس تھا سرخہ تھا وہ ساتھ تھا گورے کے اس لیے کہ وہ لڑنا تھا جرمن فیشس اور رشن جو تھا وہ کمیونیز تھا اور رشن اور انگلینڈ الائز تھے بلکر سیکنڈ ورل وار میں تو لیفٹس جو تھا وہ پارٹ آف دا گورہ تھا ٹھیک ہے جب 47 ہو گیا اور جرمن ہار گیا تو رشن کا اور گورے کا جگڑا ہو گیا ٹھیک ہے اب جو اب جب رشن اور گورے کا جگڑا ہوا تو ہم چلے گئے گورے والے بلوک میں یہ ہمیں لے جائے گیا گورے والے بلوک میں ٹھیک ہے اس گورے والے بلوک میں لے جانے لے جانے کے لیے ہمیں اتنے پیسے دیئے گئے یا اتنا ہمیں پیمپر کیا گیا کہ ہم نے اپنے پیر پر کھڑا ہونا سیکھا ہی نہیں ہم ہم نے کبھی اپنے پیر پر کھڑا ہونا نہیں سیکھا تو ہم اس ہم عادی ہو گئے ان چیزوں کے دیکھیں میں آپ کو اس کے اور بھی واضح کر دیتا ہوں اگر آپ 1950s 60s 70s 80s 90s دیکھیں نا تو انڈیا ایک برکل انڈبلوکرنٹری ہوتا تھا وہاں چپلے نہیں ملتی تھی کپڑے نہیں ملتے تھے گاڑیاں نہیں ہوتی تھی ٹی وی نہیں ہوتی تھی وی سی آر نہیں ہوتی تھی پاکستان میں سب کوئی زدتا اور جو لوگ انڈیا میں رہ گئے تھے وہ کہتے ہیں پاکستان بڑا اچھا ملک ہے ٹھیک ہے انہوں نے ایک سوشلزک ایکنومی بنائی ہوئی تھی ہمیں ایک کیپللسٹ ایکنومی تھے وہ کیپللسٹ ایکنومی جو تھی ہماری وہ ہوا میں تھی صحیح وہ بیس اس کے بیس نہیں تھی وہ امریکن امداد کے بر چل رہی تھی جو کولڈ وار کی وجہ سے آئی تھی صحیح وہ کولڈ وار ختم ہو گئی وہ چلے گئے ہمیں کھڑا ہونا نہیں آیا ہمیں کھڑا ہونا نہیں آیا تو ہم نہیں کھڑے ہوئے آج بھی کھڑے نہیں ہوئے تو ہم یا تو وہ نہیں چاہتے تھے یا ہم نہیں چاہتے تھے ہم کھڑے ہی نہیں ہوئے پیر پہ ابھی تک اب یہ باقی سب جو چل رہے ہیں یہ بیساکیوں پر چل رہے ہیں اس کا بنیادی مسئلہ یہ ایک بگڑا ہوا بچہ ہے ویس کا بگڑا ہوا بچہ ہے جس کو آپ نے پہلے بہت زیادہ آرام پہنچایا ہے اب اسے کہہ رہاں تم کام کرو وہ کام کرنے کا عادی نہیں ہے وہ کام کرنے کا عادی نہیں ہے نا صحیح تو یہ جسے داری در تو ایسے میں تو ہمارے ہاں شادی کرا دے تھے نا کہ شاید چلو ذمہ داری پڑے گی تو ابھی کیا ہماری شادی ہو رہی ہے ذمہ داری سر پہ پڑی ہمیں شادی تیچار دھوکر آ چکے ہم نہیں بنی نا بات اچھا یہ افغان ایکسپلشن کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں because obviously جب آپ ایف بی آر میں بھی تھے آپ نے smuggling سے related کافی بار جو ہے اس point کو raise بھی کیا تھا اور پھر آپ کو ظاہر ہے پھر phone won't be either سے کہ بھئی یہ لوگوں کا بھر آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں ابھی جو ایک rapid action ہوا ہے دیکھیں پھر وہی والی بات آتی ہے جو جوالال نیرو تھا نا اور انڈیا کا جو جو mindset تھا یہ سب partition سے پہلے یہ سب ہمارے employees تھے employees میں سب جاتا ہوں employees ہم لوگ UP کی aristocracy ہیں ہم UP کے زمیدار تھے ہم وہاں کے landlord تھے یہ بوتی لال نیرو جوالال نیرو جتنے بھی سارے ہیں یہ سب سپروش یہ سب ہمارے employee ہوا کرتے تھے کوئی وکیل تھا کوئی ڈاکٹر تھا کوئی judge تھا ہم اچھا ہمارے سے مراد میں UP اور بیہار کی elite کی بات کروں پر جاب بھی لگا لیں اس میں پر جاب بھی لگا لیں پر جاب میں بھی ہندو landlord نہیں تھا کیونکہ سلطنت مسلمانوں سے لی گئی تھی نا try to understand سلطنت گھوڑے نے مسلمان سے لی تھی زمین تو مسلمان کے پاس تھی نا زمیداری مسلمان کی تھی صحیح ہندو کے پاس زمین نہیں تھی یہ سب یہ سب ہمارے ہمارے کا مطلب ہے مسلمانوں کے employees تھے صحیح ڈاکٹر انجیریر جو تھے میں مثال لے رہا نیرو فیملی نیرو فیملی کے پاس ایک اکڑ زمین بھی نہیں ہے یہ بسیکلی لوئرز ہیں صحیح فرشلز ہیں اچھا ان لوگوں کے اندر ایک انہیرنٹ انفیورٹی کمپلیکس تھا صحیح اگینس مسلم رولرز اگینس 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 فرم دی نورس ویسٹ صحیح میرا ذاتی بیو ہے کہ نیرو نے اور انڈیا کی جو انڈیا کی جو مائنڈ سیٹ تھا انہوں نے کہا یار اس کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک پٹی بنا دو جس میں ان سب کو بسا دو تو ہمارا دیلی سیف ہو جائے گا اور وہ ہو گیا یہ تھا نا یہ جو میں نے بات کیا نا جو مارشل جو لڑنے والے ان کو ایک سائیڈ پہ کر دو یہ جو میں نے بات کیا نا میں اس کو ایکسپرین نہیں کرنا چاہتا صحیح میں اس کو ایکسپرین نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے نہیں پھر وہ لوگ جو ہے اس کو چلے ٹھیک ہے نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں میری بات کا ایک پورا ایک سینس ہے میں سمجھ ہی آپ کیا کہنا چاہتا کہ سارے لینڈلوڈ ایک طرف آگئے نہیں لینڈلوڈ نہیں آگئے میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈیویجن 47 میں ہوئی جس طرح سے جوگریفکلی ڈیوائیڈ ہوا یہ ہندو کی انفریورٹی کمپلیکس کا ریفلیکشن ہے دو ہزار سال سے تین ہزار سال سے خیبر پاس سے لوگ آتے تھے اور ڈیلی کونکر کر لیتے تھے یہ فیکٹ ہے اگر آپ ڈیلی کے رہنے والے ہندو ہو تو کیا کرو گے ڈیلی سے پچیس بیل دور پر ایک بوڈر لگا دیا تم نے واگا پر اب تالبان ڈیلی نہیں جا سکتا واگا پر روک جاتا ہے میری بات سمجھ آئی ہے بگر اب دیکھیں ہسٹوریکلی تو وہ وہاں کے نیٹیو ہے نا تو ظاہر ہے وہ ابے بھائی میری بات سمجھو نا جو تالبان کابل سے اٹھتا ہے وہ ڈیلی نہیں پہنچ پاتا اگر آج ڈیلی کھلا ہوتا تو وہ ڈیلی سے کلوس کر کے پنگول تک جاتا ہندو نے کیا کیا انہوں نے دیوار لگا دی ہاں تو اپنے آپ کو سیکیور کرنا یا سیوکارٹ کرنا ابے بھائی تو ہماری دیوار تو نہیں ہے نا ہماری دیوار کہاں ہیں دریائے سندھ نہیں تو پھر اگر آپ اپنی دیوار کی بات کر رہے تو آپ اس طرف لگاتے ہیں دیوار کہاں لگائیں ہم دیوار لگائیں نہیں سکتے ہیں دیوار لگائیں دیوار نہیں ہے دیوار لگاتے وہ کہتے ہیں ہم دونوں سائٹ پر کام کریں گے میرے تو جگڑہ ہی اسفکلر سے ایسی بات پر وہ تھا نا اگر آپ کہتے ہو کہ ڈیورن لائن پہ ڈیوار لگائیں گے یہی کہہ رہا ہوں تمہیں ہی دیوار کھائیں آج کیا رولہ آنیوں کا رولہ کیا ہے آنیوں کا رولہ کیا ہے یہ سارا ایشو کیا ہے اس وقت یہی ہے نا کہ آپ کی دیوار کھائیں میں تو کہہ رہا ہوں ڈیورن لائن دیوار ہے مگر کیا ہم اس کو مینیج کر سکے پھر ہم نے سیونٹ نائن کے اندر اس کو رولہ یہ رشن وار میں بلکل توڑ دیا نا لیکن سیونٹی نائن کے بعد تو تم نے توڑ دیا نا ریوار کو محمود خانہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں ہم بھی ادھر بھی رہیں گے ادھر بھی رہیں گے یہی ہے نا یہی ہے نا مجھے نہیں پتا صحیح ہے یا غلط ہے وہ یہ کہتا ہے ہسٹوریکل یہ سارا ایک ہی ریجن تھا مجھے نہیں پتا صحیح ہے یا غلط ہے ہمارے پرائمیسٹر کے صاحب شاید کے پاس کبھی افغانی صاحب پاسپورٹ بھی تھا سنائے نا آپ نے بھی مجھے نہیں پتا صحیح ہے یا غلط ہے جو ہمارے پرائمیسٹر صاحب ہیں ککڑ صاحب کبھی کسی دیوانے میں افغانی صاحب پاسپورٹ صاحب مجھے بتاؤ نا دیوار کھا ہیں مگر میں اتن چاہتا ہوں دیوار ہو نا یار مگر آپ مجھے بتائیں کیا دیوار بنا سکے آپ تو اس معاملے میں تو پھر انڈین صحیح رہے نا انہوں نے اپنا آپ کو تو سیکیور کیا تو ہر معاملے میں انڈین صحیح رہے کس معاملے میں کیا ہر معاملے میں وہ ٹھیک رہے ہیں اگر آپ لانڈ ریفارمز کی بات کریں آپ ایڈیوکیشن کی بات کریں کس معاملے میں صحیح نہیں رہے ہیں ہاں تو اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے سیوگارٹ کرنا یہ تو سب کا اپنا بہت ہم کوئی کہہ رہا ہوں بڑھ ہم نہیں کر پا رہے نہیں ہم نہیں کر پا رہے اس میں ہماری ڈینیمیس کی خرابی تھی ہم نے کھا کے کشمیریوں کو خوائلیوں نے آزاد کرا دیا سٹریڈیجک ڈیپتھ کے نام پہ ہم بھی مجبور رہے آج آپ یہ باہ بتائیں کہ ہمارے پڑوس میں دو بہت امیر لوگ رہتے ہیں انڈیا ہو گیا اور چائنہ ہو گیا بہت امیر ہیں اور اسی پڑوس میں ہم رہ کے ایک ایک بلین کے لئے دو در جا رہے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ نیبر سے تعلقات نہیں یہاں تھوڑا غلط ہے انڈیا امیر تھا نہیں ہو گیا بڑا ڈیفرینس ہے سر نائنٹین فورٹی سیون میں جو آج علاقہ پاکستان ہے اس کی پر کے بیٹا انکم انڈیا سے زیادہ تھی تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے امیر ہے امیر ہمیشہ سے ہے امیر ہو گیا ہے امیر ہو گیا ہے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ٹریڈ کتنا ضروری ہے آپ کو اگر اپنے کیونکہ you cannot change your neighbors اور ورلڈ بینک کی بھی ابھی جو تازہ ریپورٹس میں کہ پچیس بلین ڈالر کا ایکسس آ سکتا ہے پاکستان کی انکم میں اگر یہ ٹریڈ ہم کھول دیں اور انڈیا کی بھی ضرورت ہے وہ electric cars کی طرف جا رہا ہے lithium افغانستان میں موجود ہے manpower یہاں سے بھی available ہو سکتی ہے یہ پورا region prosper کر سکتا ہے تو do you think کہ اچھے تعلقات ہی ایک اچھی guarantee ہے ہماری اچھی economy کے لیے دیکھیں اس پہ تو کوئی second doubt ہی نہیں ہے شاید پاکستان میں انڈو پاکستان trade کا خامی اگر پاکستان میں کوئی بھی لے تو بجے سے زیادہ کوئی نہیں ہوگا میں تو اس پہ ایک step آگے جاتا ہوں trade relation نہیں اس کو social contact بھی بنائیں دیکھیں آج پاکستان کا مسئلہ کیا ہے آج پاکستان کا مسئلہ ایک رومکس نہیں ہے آج مجھے accounting کی کتاب اگر ضرورت پڑتی ہے تو مجھے ڈیلی سے ملتی ہے مجھے کتاب ایک رومکس کی ضرورت پڑتی ہے اگر دیلی سے ملتی ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے intellectual barrier لگا رکھا ہے پاکستان اور انڈیا میں اس سے کیا آپ کا سماجی رخصان ہو رہا ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے آپ کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا intellectual barrier آپ کی society کو کتنا حقصان پچا رہا ہے بیس سال پہلے میں نے بی سی ایس کرنے کی کوشش کی تھی computer sciences میں programming کی تمام کتابیں انڈیا authors کی تھی بیس سال پہلے دوہزار تین کی میں بات بتا رہا ہوں دیکھیں سر بات یہ ہے کہ ڈیلی کی کنوٹ پیلیس پر ایک بارہ بائی بارہ کی دکان ہے اس کا نام ہے جین بوگ ڈیپور ٹھیک ہے وہ ان کی quality of the service یہ ہے کہ وہ مجھے جتنی بھی کتابیں accounting کی اور text کی دنیا میں آتی ہیں وہ جھے list بھیج دیتے ہیں اور وہ کتابیں میں deliver کر دیتے ہیں مجھے پہلے دوبائی یا direct پاکستان میں direct جس طرح بھی آ جاتی ہے کتاب پاکستان کی جب میں کتابوں کی اپنی لوگی کتابیں جاتا ہوں تو مجھے آدھے ٹائم دکان بندہ در آتی ہے باقی ٹائم دکان کا سیل بین نماز پڑھنے کیا ہوتا ہے تیسری ٹائم میں جاتا ہوں تو دکان کا سیل بین مجھے اتنی روڈلی پیش آتا ہے کہ بعد ہمیں کتاب نہیں لیتا یہ ہے پاکستان کی مصیبت مصیبت یہ ہے پاکستان کی مصیبت کوئی نہیں ہے پاکستان کی مصیبت پاکستان کی علم اور کتاب سے دوری ہے بس باقی سب چیز irrelevant ہے سب چیز irrelevant ہے آپ اگر کتاب پہ واپس آ جائیں اور علم پہ واپس آ جائیں تو بے بان دو آپ مجھے ایک بات بتائیں ہم ایک اسلامی ملک ہے ہم سب کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا اللہ ہے اللہ 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 محمد رسول اللہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں کوئی آپ کو voluminous اچھی quality کی انگریزی کی خوران وزر کی تفسیر available ہے یہ سارے لوگ پیٹھے ہوئے ان سے پوچھیں کوئی آپ نے دیکھی کبھی کتاب اچھے quality کی voluminous خوران وزر کی تفسیر جو updated ہو مولانا محدودی کی چالیس والی نہیں ہو دیکھیں مولانا محدودی دیں مولانا محمد شفیع اکاڑوی نے مولانا نے یہ انیس سو چالیس میں لکھی تھی چالیس کے بعد سے زیدانی ذہن دنیا بہت کہاں سے کہاں پہنچ گیا آپ مجھے بتائیں کہ دو ہزار بیس یا دو ہزار تیس یا دو ہزار انڈیس کی کوئی پدرہ بیس پچیس وعلوم میں کوئی خوران وزر کی تفسیر دیکھی آپ نے انگریزی زبان میں کیا بس کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے کبھی آپ نے سعود عرب میں خوران وزر کی تفسیر بیکتے دیکھی ہے کبھی آپ نے مدینہ منورہ میں کوئی کتاب کی دکان دیکھی ہے یاد نہیں پڑھ رہا نہیں ہے نا مول میں دیکھی ہیں نہیں مول میں بھی نہیں ہے بھائی مول میں بھی نہیں ہے دیکھیں کہنا نہیں چاہیے پتہ نہیں آپ اس کو چلائیں گے نہیں چلائیں گے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں سے کوئی پسند نہیں کیا اپنے ازواج اور اولاد کے لیے ایک سونا اور ایک رشم دونوں لیکجری آئٹم نہیں لیکجری آئٹم دونوں پسند نہیں کیا آپ نے نہ استعمال کیا نہ پسند کیا صحیح ماشاءاللہ مسلمانوں نے آپ کے حضور کے روزے کے اس پاس یہی دو دکانے ہیں بس آپ چلے جائیں گولڈ کی تو ہے گولڈ اور رشم دونوں سائٹ پہ دونوں سائٹ پہ گولڈ اور رشم کیا کیا آپ نے یہ چیز پسند کی سمبولیکلی بات کر رہا ہوں میں سمبولیکلی یہ سمبولیزم یہ ہم کہتے ہیں نا ہم تباہ ہو گئے برباد ہو گئے یہ بھائی جو انسان گولڈ کی دو ہی چیزوں کی کتاب ملے گی وہاں تو ہونا چاہیے تھی پانچ ہزار لیبریریاں کہ ایک لیبریری کے بعد دوسری لیبریری اور دوسری لیبریری دوسری لیبریری ہوتی نا اب یہ کیا آپ نے آس پاس ہوتل اور اس پاس گولڈ کی اور اور سونے کی دکانے بنائی ہوئی ہیں ایسے ایسے اوورال مسلم دنیا انفرچنٹلی علم سے بہت دور ہو گئی ہے کیا جی مسلم ورل جو ہے علم سے بہت دور ہو گئی ہے حالانکہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی مسلم دنیا علم سے دور ہو گئی ہے میں بیتو کر ایک دفرنٹ ادریہ کا آدمی ہوں مسلم دنیا خوران سے دور ہو گئی ہے ہنڈر پرسنٹ علم سے دور ہو گئی ہے وہ تو بہت بڑی بات ہے علم تو خر بہت بڑی بات ہے نا جی وہ تو اس میں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں مسلم دنیا قرآن سے دور ہو گئی ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں قرآن کو سمجھ نہیں رہے وہ لڑکی کی شادی میں اس کے سر کے اوپر سے اور پھر علماری پہ اوپر نہیں علماری پہ رکھتے ہیں اچھا علماری میں بھی اس کو غلاف پہ لگتے ہیں کیسے پڑھنے لیں نظر ماں ہے اگر آپ دیکھیں اگر آپ یہ تمہاری کتاب لکھیں تو اٹھا کے پڑھ لوگے وہ لگتے بھی غلاف میں تھوڑا ہونچا بھی رکھتے ہیں نہیں اوچھا بھی رکھتے ہیں کہیں ہم پڑھ نہیں لیں دیکھیں نا کہیں ہم پڑھ نہیں لیں نا تو اوچھا رکھا ہوتا ہے دیکھیں میں تو اپنے خوران مجید کی کتاب ہے اس طرح رکھتا ہوں یہاں پر کیونکہ میں ایک فوراں پڑھ دوں رات کو اٹھا کے پڑھ کے واپس رکھ دوں میں یہ نہیں کہہ رہا بات اترامی الگ بات نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس کو رکھ دیا تاق پر تو آپ کو سپیسیفکلی اٹھ کے کریں گے پھر جائیں گے نا اس کو ہاتھ لگائیں گے اور اس کو اٹھائیں گے پھر اسے نکالیں گے پھر پڑھیں گے نا میں کہہ تھا بھائی ایک تفسیر اٹھالو جس میں عربی نہیں ہو اور پڑھ لو وہ نہیں پڑھیں گے یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستانی ٹیکس نہیں دیتے آپ کی نظر میں کیا ہے پاکستانی ٹیکس دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں نہیں دیکھیں پاکستانی ٹیکس اگر آپ انڈریکٹ ٹیکس لگا لیں تو پاکستان کا وہ آدمی ٹیکس دیتا ہے اس کو نہیں دینا چاہیے اور وہ ٹیکس نہیں زیادہ اس کو دینا چاہیے پاکستان میں انڈریک ٹیکسز بہت زیادہ ہیں مطلب جیسے آپ نے یہ چائے پی ہے میں نے ابھی اس چائے پر ٹیکس جو ہے پندرہ پرسنٹ سیل ٹیکس ہے انڈریک جو وہ آدمی دے رہا ہے جو دن میں دو پیالی چائے ہی پیتا ہے اور وہ میں بھی دیتا ہوں جس کی بہت ساری آمدنی ہیں تو اس معاملے میں پاکستان میں ٹیکس زیادہ دیا جا رہا ہے یہ میں ٹیکس چائے پر پانچ پرسنٹ زیادہ نہیں ہونا چاہیے مگر سیم ٹائم آمدنی پر جنہوں نے ٹیکس دینا ہے وہ نہیں دیتے اور جنہوں نے دینا ہے وہ مصلہ وہ ہے اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آپ اسلامباد ایرپورٹ پر اتریں اور آپ بلکل شہر تک جائیں آپ کو صرف ریال سٹیٹ کے بل بورڈ نظر آئیں گے کسی اور انڈسٹری کے نظر نہیں آئیں گے کراچی میں بھی آپ شارعہ فیصل پہ پوری ایک کونے سے دوسرے کونے پہ جائیں آپ کو صرف ریال سٹیٹ دیکھے گا پاکستانیوں نے جو ہم نے یہ ٹرنڈ منا کے رکھا ہے پچھلے تیس چالیس سال سے کہ سارا پیسہ زمین میں ہم دبا دیتے ہیں اور اس پیسے کی کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہوتی آپ کی نظر میں آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں سوری سوال کو کہ ریال سٹیٹ میں ہمارا زیادہ رجحان ہے ہم بزنسز پہ پیسہ نہیں لگاتے کوئی انڈسٹری نہیں کھڑی کرتے اور اللہ تعالیٰ نے زمین ہمیں دے دی تھی اگر ملک صاحب نے اس پہ چار دیواری کھیش لی تو اس کے ریٹ زیادہ ہو جائیں گے فلانے نے کھیش دی تو اس کے ریٹ ٹوڑے کم ہوں گے اچھا اس پہ دو باتیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ریال سٹیٹر کاروبار ہے ہمارا اس کو ہم نے اس طرح اگر آپ کے پاس کالا پیسہ ہے تو آپ کے پاس بہترین سسٹم ہے دی ایل سٹیٹر میں پاک کریں تو ریال سٹیٹر میں پورا ایک سرکل بن گیا ہے جس میں پورا سرکل گھوم رہا ہے بلیک کا پلوڈ دو لاکھ کا ہے وہ ایک لاکھ کا بکتا ہے ایک لاکھ آؤٹو بک سلتا ہے تو وہ پورا سرکل جو ہے وہ بریک نہیں ہو رہا ہے اس لیے لوگ جن کے پاس دو نمبر پیسے ہیں انہوں نے ٹیکس نہیں دی ہوتے وہ پلوڈ میں پاک کرتے ہیں اور جب میں سی بی آر چیرمن بنا تھا میرا جھگڑا ہی اس بات میں ہو تھا میں نے ایک لاکھ کو ہارٹ ڈال دیا تھا اور جب ایک لاکھ کو میں نے ہارٹ ڈالا تو پورے پاک راچی میں ہر جگہ یہ پلوڈ کا خصہ بند ہو گیا تھا اور one of the reason میں باپس مجھے شوڑنا پڑا وہ یہ تھا کہ پروپرٹی کی اگر میرے ٹائم کی اگر آپ آپ پلوڈوں کی ٹرانزیکشن دیکھیں نا میں نے جوائن کیا تھا مائی دو ہزار انیس میں اور جون میں میں نے چینج کر دیا تھا آپ جون جولائے اگست کی ٹرانزیکشن دیکھیں پوپرٹی کی پلوڈوں کی تو وہ پورے پچھلے سے تقریباً سو گناہ کم ہو گئی تھی ساری بند ہو گئی تھی تو سارے میرے گھلے پڑ گئے کہ سر یہ کیا کیا آپ نے ساروں سے مراد سارے بڑے داروں مطلب پاکستان کے بڑے سب سٹیکھولڈرز صحیح کشبر صاحب یہ کیا کر رہا ہے کشبر صاحب یہ کیا کر رہا ہے یہ کیا کر دیا آپ نے نہیں آپ کسی اسٹیٹ بروکر کو بلا کے پوچھ لیں بتا دے کہ وہ آپ کو یہ کیا کر دیا آپ نے تو اچھا یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک ٹرانسفورمیشن ہو رہی ہے ہم اگری کلچر کلاس سے بنتے جا رہے ہیں اربن کلاس تو ہمارے یہ جو جو اسپیشلی پنجاب میں بہت بڑی دراز میں جو لوگ باہر گئے ہیں وہ دہاتوں سے گئے ہیں چھوٹے چھوٹے شہروں سے گئے ہیں اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب وہ واپس آئیں تو ان کے پاس اسلام آباد پنڈی لاہور گجرانوالا بڑے شہروں میں کوئی گھر ہو تو ان کے باہر پیسے باہر پڑ ہوئے ہیں تو وہ بہت بڑے بائر ہیں سارے پلوٹو کے تو وہ پولی ایک ایک سرکل بنی ہوئی ہے کہ جو بھی آپ کو پنڈی کے باہر سکریم نظر آئے گی پلوٹو کی اگر آپ اس کے بائر میں جائیں گے نا آپ بائر میں تو بائر میں زیادہ تار نون ریزلیٹ ہوتے ہیں بیلیٹ آر میں چلے جائیں اس میں سے آدھے لوگ وہ ہوں گے جو پاکستان میں نہیں رہتے اچھا وہ کیوں لیتے بیچارے وہ لیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اپنی بہن کے لیے اپنی ماں کے لیے اپنے باپ کے لیے تو وہ بھی ایک جنون پوزیشن ہے مگر سوال یہ ہے کہ پلوٹ جو ہے وہ انویسپنٹ نہیں ہونی چاہیے فور اگزامپل میں نے دیفینس فیزیٹ کا پلوٹ لے لیا جب تک وہ پلوٹ ڈبلپ نہیں ہو وہ بکتے نہیں چاہیے اور جب وہ ڈبلپ ہو جائے تو اس پہ گھر بننا چاہیے کہ نہیں بنائیں تو پلوٹ زبط ہو جانا چاہیے مطبع پلوٹ فائلیں نہ گھومیں میں نے آپ کو دے دی آپ کو دے دی نہیں نہیں چلو فائلیں نہیں میرا کہنا ہے کہ دیفینس نے فیز ایڈ بنایا ڈبلپ کر دیا اب آپ مجھے اس کے بعد بیچیں لاؤ ہو اس سے پہلے نہیں ہو ابھی تو ہوتا ہے نا کہ فیز ایڈ اناؤنس کر دیا ابھی وہ نہ سڑک بنی ہے نہ بیلی آئی نہ پانی آئی آپ نے دیفینس والوں نے بیچتا شروع کر دیا وہ نہیں ہو سیکنڈ جب وہ ڈبلپ ہو جائے تو آپ اس کو چار سال یا دو سال یا تین سال دیں اب دیفینس کا فیز سیون ڈبلپ ہو ہو ایک ہم اس کا بیچ سال ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں جواہ ہو رہا ہے پلوٹوں میں ملکہ میرے پاس کیا ایسٹ کیا ہے میرے پاس دیفینس فیز میں پندرہ پلوٹ ہیں مجھے پتا ہے میں نے گھر نہیں بنانا کبھی میں نے پلوٹ نہیں بیچنا ہے دنیا میں کہیں پلوٹ کبھی ایسٹ نہیں ہوتا پلوٹ گھر ہوتا ہے ایسٹ گھر ہوتا ہے ہمیشہ سمجھیں میری بات ہمارے پلوٹ ایسٹ ہیں وہ بھی کورنر والا کورنر والا آچھا میں نے ایسے بھی سنا ہے کہ کسی کے پاس اگر پندرہ پلوٹ ہیں اور مارکٹ ایک کروڑ کی چل رہی ہے اس نے پچاس لاکھ میں سارے نکال دی مارکٹ نیچے آئی جب سب نے بیچنا شروع کیا تو پھر اس نے سو ڈھا لیے پورے جو ہے یاری تو دیکھیں نا سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ آج کراچی میں اچھی کورنر کیا کتنا پلوٹ آویلیبل ہے اور کتنا دو نمبر پیسہ آویلیبل ہے اس کو اس طرح آپ لوگ اس طرح ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ آج مجھے ایک ہزار گرس کے اچھی کورنر کی کتنا پلوٹ آویلیبل ہے بڑی لیمیٹری کونٹیٹی ہے دس ہزار ہوں گے بیس ہزار ہوں گے پچاس ہزار ہوں گے ٹھیک ہے اور جو بلیک منی اس پیسے کا باہر ہے وہ بہت بڑا ہے تو اٹرمیٹیکلی پرائز اپر جائے گی اچھا ایمنیسٹی سکیمز کے بارے میں آپ کیا گئیں گے خان صاحب نے بھی جاتے جاتے ہیں ایمنیسٹی سکیم دی تھی اور یہ میں ایک انیس سو پچھتر وغیرہ کی بھی ایک اخبار کی ایک کٹنگ تھی مطلب ہم اس وقت سے ایمنیسٹی سکیم دیے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگ ایک کچھ چیزیں لوگوں کو سبج نہیں آئیں ایک ہوتی ہے ایمنیسٹی سکیم اور ایک ہوتی ہے ایسیڈ ڈیکلیریشن لاؤ یہ دو علیہ چیزیں ہیں ایمنیسٹی سکیم میرے حساب سے غلط ہے اور نہیں ہونی چاہیے جو ایسیڈ ڈیکلیریشن لاؤ دو لاؤ آئے تھے دونوں میں لے کر آیا تھا اس کی ایک اسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے ہم لوگوں نے 1992 کے بعد سے 2018 تک پاکستان میں ایکچینڈ کمنی کے ثرو اربوں روپے اربوں ڈالر پاکستان سے بہار ٹرانسفر ہوئے پاکستانیوں کے اور بہار پڑے تھے جب پاناما لیک آئی تو یہ سارے پیسے ایکسپوز ہو گئے مجھے یہ خوف تھا کہ یہ بہار فریض ہو جائیں گے انٹرنیشنل لوگ کہتا ہے کسی ایک جگہ ڈیکلیر ہو اوکے اس کو قابل کرنے کے لیے میں نے یہ ڈیکلیشنل لوگ لے کر آیا تھا یہ میں نے فورنڈرسٹ کے لیے بنایا تھا صحیح اور پاکستانیوں کے پاس میرے حساب سے ایک سو بیس ارب کے اس وقت ایک سو بیس ارب ڈالر ایک سو بیس ارب ڈالر روپی نہیں کہہ رہا میں کہ فورنڈرسٹ تھے ڈارڈ صاحب نے جب وہ پشلی گورنمنٹ میں اس وقت منسٹر تھے انہوں نے ایک سمری ووف کی تھی جو کہ تاریخ باجوا صاحب اس وقت میں سیکرٹی فرنہج تھے انہوں نے سائن کی تھی انہوں نے فگر لکھی تھی دو سو ارب ڈالر میں نے اسے کہا تھا نہیں ڈارڈ صاحب غلط ہے یہ دو سو ارب نہیں ہیں ایک سو بیس ارب ڈالر ہیں یہ آپ نے کیسے کیلکولیٹ کیتے ہیں میرے پاس میں نے کتاب لکھی اس کے اوپر پاناما لیگ بلیسنگ انڈ ڈیزگائز میں نے اس سے پوری کیلکولیشن دیئے کہ ایک سو بیس کیسے نکلتا ہے اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کے پاس ایک سو پچاس ارب سے اوپر باہر پڑا ہوا ہے جتنا ہمارا خرزہ ہے جتنا ہمارا خرزہ ہے نا ہمارے پاس پاکستانیز are the second largest buyer of real estate property دبائی ابھی نمبر ون ہو گئے ہیں مجھے ٹیم بتا رہی نمبر ون نہیں ہو سکتے دبائی I think نمبر ون is انڈیا شاید ہاں یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے جی مگر ہاں آپ کی بات بلکہ صحیح ہے کتنے ڈالر ہیں ارب کتنے ڈالر ہیں وہ 20-25 شاید آپ کو ایک اور نہیں بڑی ٹیسگ بات ہے تیسے نمبر ایک انویسٹر کون ہے افغانیز ہم تو یاد یہ کیا ہو رہا ہے پھر یہ پیسہ جا کے سے رہے نہیں جا کے سے رہے نہیں پھر یہ کیا بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ یار ملک ڈوب گیا ملک ٹوڑ گیا بھائی کون لے کے گیا ہے کون کس کا ہے ہمیں تو پتا ہے نا صحیح کس کا پیسہ ہے پبلک کا یہ ملک ہے نہیں پبلک کا نہیں ہے ملک ہے پبلک کا نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں یار آج یہ ملک غریب ہے تو کسی وجہ سے ہے نا ہاں ایکسپلورٹیشن تو ہوئی ہے ایکسپلورٹیشن ہوئی ہے ہاں ہاں ایکسپلورٹیشن اچھا یہ بتاؤں ایک بات بڑی انٹیسٹک بار آپ کی کلیریفائی کر دوں انڈیینز کے پیسے باہر کم نہیں ہیں ان کے اب سے زیادہ ہیں ایسے بھی نہیں مگر انڈیا کا ایڈوانٹیج ہے کہ وہ اپنی کنٹری کی ایکنومی کو صلاح سمال سکے نا ہم سمال نہیں سکے آپ کو پاکستان کی اشرافیہ اور انڈیا کی اشرافیہ میں کیا فرق نظر آتا ہے پاکستان کی اشرافیہ جو ہے وہ جاگیرداروں کی سیکنڈ نسل ہے اور وہ اور ان کا مائنڈ سیٹ بھی وہ جاگیردار والا ہے اور ان کی اشرافیہ ہے وہ پروفیشل کی انڈیسٹریلسٹ ہے نہیں پروفیشل ہے دونوں کے مائنڈ سیٹ نے فرق ہے جاگیردار کا مائنڈ سیٹ الگ ہوتا ہے ان کی مائنڈ سیٹ الگ ہوتی ہے انڈیا کا مائنڈ سیٹ جاگیردارہ ہے ہی نہیں میں آپ کو پہلی شروع میں کہا تھا نا کہ ہندو کبھی زمیدار نہیں رہا try to understand یوپی بحار پنجاب یہ جو بڑے اس میں کبھی ہندو as a person بڑا لینڈ لارڈ نہیں تھا تو پوری جو ڈاؤٹر انڈیا جو کہ انڈیا کو منیج کرتی ہے اس میں ہندو کبھی بڑا زمیدار نہیں ہے وہ فیوڈل کبھی نہیں تھا انفرچنیٹلی مسلمان جو کہ صرف چورہ پر سیٹ تھے وہ سب فیوڈل تھے یا تو برکل غریب تھے یا فیوڈل تھے تو جو ہم کہہ رہے ہیں ہم جو کہہ رہے ہیں ہم جو کہتے ہیں ہم ہم فکرے فارغ ہو چکے تھے فورٹی سیون میں مگر بائنڈ سیٹ فیوڈل تھا کام نہیں کرنا مطلب ہماری فیملیز میں میری فیملی میں اگر کوئی بندہ کوئی کاروبار کرتا تھا فر ایسیم پل میں آپ کو مثال دیتا ہوں ہماری فیملی میں ایک دفعہ ایک لڑکی کا رشتے کے لیے بہت بڑی بیکری والے کا رشتہ آ گیا بیکری کی فیکٹری بسکٹ فیکٹری تھی کیا بات کریں ہم لڑکی دیں گے نان بھائی کو تو یہ مائنڈ سیٹ ہے نا نہ ہم نے بینگ میں کام کرنا نہ ہم نے ایجینر بننا ہم نے کیا کرنا ہے وکیل ہماری سیویل سرویس تو ہمارا تو مائنڈ سیٹ ہی الگ تھا نا اب اس مائنڈ سیٹ کو پورا کرنے کے لیے ہم نے پاکستان بنا دیا پاکستان ہم نے پاکستان ہم نے کیوں بنایا تھا پاکستان تو ان لوگوں تو نہیں بنایا نا جو لوگ پاکستان میں آج رہتے ہیں پاکستان تو یو پی اور بیہار کے مسلمانوں نے بنایا تھا نا کیوں بنایا تھا کہ ہم سارے وہاں فارغ ہو گئے تھے ہم ہم سارے فارغ ہو گئے تھے جہاں دن نوابی سب سب ختم ہو گئی تھی پڑھ لکھ لیا تھا اب کریں کیا نوکری کرنی نہیں ہے نوکری کرنی آتی بھی نہیں تھی نہ نوکری کرنی ہے ہندو کا مخابلہ بھی نہیں کر سکتے چلو یا نیا ملک بناتے ہیں نیا ملک بنا لیا چلا لیا یہ ہسٹری ہے اگر آپ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ اب جب آگے یہاں دھکے کھائے اور لیخطہ بات کے میدان جب ریت میں آگے پھر تھوڑا اکل آئی پھر کیا کیا پھر نہیں سمجھ آئی تو ٹکٹ پکڑا نوی آگ جا کے پیٹ گئے آج میری فیملی کی میریٹی امریکہ میں رہتی ہے آپ کی فیملی کی امریکہ میں رہتی ہوگی اگر نہیں رہتی تو امریکہ جانے کی خواہش رکھتی ہوگی خواہش تو سب کو نہیں نہیں میرا مقصد ہے اگر میری فیملی میں آج ایک ہزار آدمی ہے نا میرے کزنز میں ایک ہزار اگر ہے تو ان میں سے سات سو امریکہ بڑھتے ہیں تھوڑے دن پارے وہ سات سو تیز سو بھی چلے جائیں گے باقی یہی ہے نا ایک جنرل ٹرینڈ یہی ہے نا بالکل تو میرے ایک دوست ایک اچھی بات کہی تھی کہ پاکستان ہمارا اسٹریشن نہیں ہے پلیٹ فارم ہے ہاں جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ دنیا آرزی ہے اصل دنیا آگے ہے اسی طرح پاکستان بھی پلیٹ فارم ہے آرزی ہے اصل دنیا پلیٹ فارم تو آگے ہے یورپ اچھی بات نہیں ہے دیکھیں وہ میں جتنا مردی امریکہ میں جا کے ایک ریسے کمالو میں سیکنڈ گریڈ ہی رہوں گا پاکستان میرا ملک ہے ہمیں اس کو صحیح کرنا ہے آپ یہ برین ڈرین کو کس طرح دیکھتے ہیں اس کا ایکنومک ایمپاکٹ کیا ہوتا ہے دیکھیں برین ڈرین ہم روک نہیں سکتے بیکاوز اتنا بڑا فرق آ گیا ہے اتنی ان سیکیورٹی آ گئی ہے کہ میں کنویس نہیں کر سکتا لوگوں کو کہ آپ لوگ جاؤ بہترخوابی دے دوں گا گھر بھی دے دوں گا پیسے بھی دے دوں گا آپ نے بڑی اچھی بات کہی نا میں نے کہا آپ کا دفصر بہت اچھا ہے آپ نے کہا باہر گڷڑر بن دے دیکھیں نا آپ نے یہی کہا نا کہ باہر گڷڑر بندے تو آپ آپ یہ کہہ رہو میرے بس میں ہی نہیں میں کیا کروں میں یہ سجا سکتا تھا میں نے سجا دیا باہر گڷڑ لکھڑ آپ نے یہ سجا لیا سلم میں بیٹھے ہیں دو لاکھ روپے رنٹ ہے نہیں میں کہہ رہا ہوں کچھ سلم میں تو نہیں بیٹھے نا بلکل ایسا ہی ہے تو پھر یہ وہ سیوت ہے اس کنٹری کے ساتھ کہ آپ میں آپ کو جتنا مردی کرمیس کرلوں کہ یا بھائی گھڑا تو سیدھا کرو پہلے اور اسی اسی محلے کے دوسرے بلوک پہ میرا گھر ہے اور وہاں پچھلے دھائی مہینے سے گھڑا کا پانی پوری پارکنگ کو گھر کے رکھے اور میں ڈینگی کی بھی وہی ارسکر ہوں نا that is the point that is the point اچھا وہ گھٹر کیوں بات ہوگا بتا دوں یہ وہ گھٹر اس لیے بن ہوگا کہ گھٹر کے رستے میں کسی بزنے پلازہ بنائے ہوگا ہاں بالکل ایسا ہی ہے یہ ہی ہوگا نا پانی کا جو آؤٹلیٹ ہے وہاں کوئی پلازہ بن ہوا ہوگا بھائی یہ پچھلی پوری گلی جو ہے یہ کسی زمانے میں ایک نہر تھی گھر رہے ہیں آپ کرا لیں آپ نہیں ٹھیک ہے جام سازے گلی نے شکر ہے کہ بزار خیدہ آپ نہیں بیچا اچھا یہ بتا ہے کہ ڈالر کہاں جارتا ہوا دیکھ رہا ہے آپ کو دیکھیں میں نے تو یہ پرسیپشن کیے کہ ڈالر مجھے بڑھتا ہوا پاکستان کی معاشی حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جنرل آسف مونیر صاحب نے جو بھی کوشش کیے وہ کامیاب جاری ہے مولی نہیں جاری اور ڈالر بہت زیادہ بڑھے گا نہیں میرا ذاتی بھی میاں صاحب کی ری انٹری کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ایکنومکس کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں کبھی بھی سیاست میں ویکیوم نہیں رہ سکتا اور میاں صاحب اس ویکیوم کو فیل کرنے جا رہے ہیں میرا خیال ہے وہ فیل کریں گے اس کو اور پھر جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہوگا مگر میاں صاحب کی کی انٹری اریلیونٹ نہیں ہے ڈار صاحب کی جو پچھلے ڈیڑھ سال کی پرفارمنس تھی آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں میرا اپنا خیال ہے کہ ڈار صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ آخری دفعہ گورنمنٹ کر کے گئے تھے دوہزار تیرہ میں دوہزار تیرہ اور دوہزار تئیس میں بڑا فرق ہے بس میرا صرف یہ کہنا ہے ان کو کہ دوہزار تئیس دوہزار تیرہ نہیں ہیں اب چیزیں کچھ اور ہیں میاں صاحب بولے شبر صاحب آپ کی پرفارمنس بڑی اچھی تھی خان صاحب کے اس میں تو آئے ہیں ایف بی آر سمالیں دیکھیں میں میاں صاحب کی خیر وقت دف کرو گا کہ وہ مجھے بلائیں میں جب رو جاؤں گا مگر میں نے اچھا تھا یہ اور پروگرام میں بھی کہا تھا کہ میری ذاتی فیملی کی ایسے تعلقات ہیں ایسے حالات ہیں کہ میں کراچی شوڑنا نہیں چاہتا ہے میری والدہ حیات دے تو میں ان کے ساتھ لڑا چاہتا ہوں تو مجھے کوئی سیاسی پارٹی جوائن کرنے کا بھی نہ 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 ایف بی آر اگر آپ کو کراچی شوڑنا پڑے گا کراچی نہیں شوڑنا پڑے گا میں کوئی سرکاری عوضہ لینا نہیں چاہتا باہر سے بیٹھ کے میں ہر ایک کو ہلپ کرنے کو تیار ہوں مگر سیاسی عوضہ میرے لیے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں میں اپنی پڑھائی لکھائی اور کتابیں لکھنا وہ زیادہ مجھے زیادہ زیادہ کرتا ہے دیکھیں مجھے سب سے بڑا جو میرا سب سے بڑا زندگی کا جو ایم ہوگا وہ یہ ہوگا کہ لوگ مجھے کس نام سے یاد کرتے ہیں دیکھیں آپ بھی مجھے مستقل آپ جنرلی مجھے یہ جنرلی لوگ مجھے سوچ کے کہ یہ چیرمن ایف بی آر ہے چارٹڈ اکاؤنٹنٹ ہے ایکنومکس ہے تو میں یہ صرف کہہ سکتا ہوں کہ یہ میری زندگی کا صرف پانچ پرسنٹ فیلو پیل ہوئے میں ہر روز ایسا ہی اٹھی جاتا ہوں ماشاءاللہ میں اس کے مجھے میری اٹریسٹی ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میرا مطلب میں ایک بڑا ڈیپ تھنکر ہویا اسٹوڈنٹ ہوں یہ جو آپ یہ کہہ لیں کہ on these concept of الہیت کہہ لیں یا آپ سے کہہ لیں کہ الہام نہیں الہیت الہیت مطلب کہ اللہ ہے یا نہیں اچھا اوکے الہیت جسے کہتے ہیں اوکے مطلب میں نے اس پر بڑا ٹائم لگایا ہے اگناسٹس اگناسٹسٹک اور کمپیٹیٹیو لیجن کمپیٹیو لیجن میں میں نے بڑا ٹائم لگایا ہے میں بڑا مطلب میں آپ کے ساتھ گھنٹوں کو فصول کر سکتا ہوں ہندو مذہب کے اوپر جو لوگوں نے کبھی لوگ ہشتے کہ ہندو کوئی بوتکی بوجہ کرتے ہیں تو میں نے اسے بڑا سٹیڈی کی ہے میں نے بڑی سٹیڈی کی ہے میرا جو بنیادی سبجیکٹ ہے وہ ہے جنرل دوزک یہ کیا چیز ہے مطلب میرا کوئی اب کوئی بہت زیادہ انٹریسٹ ایکنومکس میں اور ایکاونٹنگ میں نہیں ہے مطلب میں آ کر دیا بندر وہ جو تھا وہ تو ایک سمجھلے کے کاروبار کا ضرورت تھی ٹھیک ہے نہیں ایکنومکس میں تو ہے بٹ وٹ آئیم سینگ کہ میں اب ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ آف لائف میں پہلے بھی ہمیشہ ذرا مگر ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ آف لائف میں ڈیل کرتا ہوں اور میرا بڑا فرم بلیوی اس بات پر ہے کہ جو انسان پیتیس سال سے پہلے پیتیس سال کے ہونے پہلے سال سے لے گئے پیتیس سال تک اللہ تعالیٰ کو مان لے بری طرح اس کا اس کا دل نہیں ہے اور جو پیتیس سال کے بعد بھی نہیں مانے اس کا دباغ نہیں ہے دوارہ جو میں کیا کہہ رہا ہو جو آدمی پیتیس سال تک اللہ تعالیٰ کو مان لے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور سب کچھ صحیح ہے اور یہ مذہب ہے اس کا مطلب وہ دل سے نہیں سوچ رہا وہ انسانوں کی پریشانیوں کو observe نہیں کر رہا مگر جب اکل اس کو آتی ہے پھر سمجھ آتی ہے کہ کیا چیزیں تو جو پیتیس سال کے بعد بھی اللہ کو نہیں مان رہا وہ بھی ڈفر ہے تو یہ ایک انسان کا evolution ہوتا ہے ہمارے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اتنا سا بچہ ہوتا ہے اور وہ اپنے معاملات میں conviction رکھ لیتا ہے یہ غلط ہے ہر انسان evolve کرتا ہے اس کی mindset evolve کرتی ہے اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتا ہے کہ evolve کریں ہم کیا کرتے ہیں اس بچے کو pressure میں اتنا canvise کر لیتے ہیں کہ بھئی یہی ہے بس اس سے مار مت جانا تو نے سوچنا نہیں ہے تو وہ remote بن جاتا ہے basically تو یہ جو انسانی ردگی ہے نا یہ بہت بہت بڑی بھی ہے اور بہت short بھی ہے کسی نے بڑے اچھی بات کہی تھی کہ تو انسان کی دماغ کی capacity ہے ایک عام آدمی اس میں سے صرف پدرہ بیر پرسنڈ استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے نا دوسرا آدمی ہے وہ اس میں سے وضع استعمال کرتا ہے میں ابھی تھوڑے دن پہلے آئینسٹائن کی live story پڑھا تھا ہر معاملے میں فیل ہوا پہلی کلاس سے لے کر اس پول کی نوکری تک ہر معاملے میں آئینسٹائن ناکام رہ ٹھیک ہے اور دنیا میں اس نے آئینسٹائن بن گیا وہ بعد میں ٹھیک ہے نا تو یہ یہ جو ملکہ ہمارا جو عباغ ہے ہم نے اس کو استعمال کیا یا نہیں کیا یہ بہت بڑا سوال ہے یہ بہت بڑا سوال ہے چھوٹی چھوٹی شخصیتوں کے اوپر کہ یہ عمران خان یا رواز شریف یہ بہت بہت چھوٹی شخصیت ہے پورے گرینڈر سکیم گرینڈر سکیم دیکھیں نا لوگ بڑی بہن بڑا لوگ باتیں کر رہے ہیں ابھی اس وقت جیسے فلسطین کے مسئلے کی اب کتنے لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ حماس کو اسرائیل نے بنایا تھا حماس جو ہے وہ اسرائیل کی بنایا ہوئی پرڈکٹ ہے تو ڈیوائیڈ پیلو آج بھی گلے پڑ گئی ہیں یہ بیسی جیسے طالبان ہمارے گلے پڑ گئی تھی تو ہمارا جو بسلہ یہ ہے کہ نہ ہمیں ہسٹری پڑتے ہیں نہ ہمیں ہسٹری آتی ہے پھر ہسٹری لکھی جاتی ہے پھر ہسٹری بنائی جاتی ہے پھر ہم اس کو لوگوں کرویس کرتے ہیں کہ یہ ہسٹری ہے ایسے نہیں ہوتا دنیا میں آج آپ بنگلدش کی پراغرس کو کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں بینگولی جو ہے نا بینگولی کے اندر دو خوبی ہیں بینگولی کے اندر ریزسٹنس بہت ہے وہ کسی آؤسائیڈر کو ایکسپ نہیں کرتا ریپرز کر دیتا ہے انٹی باڈی بہت زیادہ ہے بینگولی جنہوں نے گورے کو گورے کے خلاف ایکشن لیا تھا مسلم لیگ بھی وہیں بنی تھی مسلم لیگ بنی تھی اور گوروں نے ایک لوگ بنایا کہ بینگولی آرمی میں نہیں آئے گا یہ ہمارے غلط فہم ہی ہے ہماری کے کہ وہ ہائٹ کی وجہ سے نہیں انہوں نے بیکاوز آف دیر ریولوشنری مائنڈ سیٹ ان کو لوگ بنایا کہ بینگولی آرمی میں نہیں آئے گا تو اچھا بینگولی کے اندر لیجس مائنڈ سیٹ اگینس ہندو ہمارا سے زیادہ ہے بینگولی ہندو اور بینگولی مسلمان میں اختلاف جتک ہے یا کلچر اختلاف ہے وہ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ بینگولی مسلمان اور بینگولی ہندو ایک ہی ہے اگر بینگولی ہندو اور بینگولی مسلمان ایک ہوتا تو نائنٹین سیونٹی ون کے بعد بنگلہ دیش دی بنتا بلکہ وہ بنگلہ دیش انڈیا کا حصہ بن جاتا دونوں بینگول ہیں نا دونوں بینگول ہیں نا مگر بینگولی ہندو اور بینگولی مسلمان الگ الگ ہے ٹھیک ہے تیسری بات بینگولی کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ بینگولی کو کے اندر انیسیسری ایروگنس نہیں ہے انیسیسری ایروگنس کا مطلب یہ ہے کہ جب پاکستان بنا اور امریکہ نے ہم سے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے تو ہم نے کہا ہمیں گنس چاہیے جب بینگولی سیونٹی ون نے بنا اور امریکہ نے بینگولی سے پوچھا آپ کو کیا چاہیے تو انہوں نے کہا جی آپ ہمیں ٹیکسٹائل کا کوٹا دے دیں ہم ایکسپورٹا بنڈا چاہتے یہ سارا بنگولی کا مائنڈ سیٹ ہے کہ بنگولی کو یہ ریلائزیشن ہے کہ تلوار کے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا ایکنومس کے ساتھ ہوگا یہ ان کی ریلائزیشن بڑی ڈیپ ہے اور انہوں نے اس بریاد کے اوپر اپنے آپ کو کھڑا کر دیا ہے مگر سوال یہ بھی تو بدنا نا کہ امریکہ نے ہمارے ہاں کس سے پوچھا اور بنگلہ دیش میں کس سے پوچھا یہ بھی تو فرق ہے ہمارے ہاں فوج سے پوچھا ہاں تو فوج تو گرم نہیں مانگی نہیں تو ہمارے فوج کیوں رہی سوالے پوچھتی ہمارے لوگوں نے موقع کیوں دیا فوج کو نہیں یہ ہمیں سگری کرتا ہوں ہمارے ہاں جس وقت امریکہ نے پوچھا اس وقت فوج وہ قبران نہیں تھی بلکہ غلامہ صاحب وہ قبران تھے فوج نہیں تھی فوج کی کورڈ تھا بیرو کے سید تھی وہ نہیں ہے اس کا آنسر کیا تھا اس لیے آنسر یہ تھا کہ ہمارا جو ریڈر تھا وہ فیوڈل تھا فوجی نہیں تھا اس کو تلوار چاہیے تھی اپنے ہاریوں کو سیدھا کرنے کے لیے یا لڑنے کے لیے ہمارے ہاں جو تھا نا ان کی ہاں کبھی اچھا دوسری بار جو فرق ہے منگولی اس لیے جیت گیا کہ نائنٹین ففٹی ون فٹی ٹو یا کونسی ائر میں اس پاکستان میں لینڈ ٹی فارم ہو گئی ہمارے ہاں نہیں ہوئی آج تک نہیں ہوئی ہمارے ہاں نہیں ہوئی بیس پہ نہیں ہوئی تو منگولی کی ڈینیمکس مختلف ہے ہماری ڈینیمکس مختلف ہے اور میں بلکل کنمیسٹ ہوں ہم دونوں ساتھ ہی رہ سکتے تھے اس پہ کوئی ڈیویزن تو ہونی تھی it was only a matter of time نہیں it's a matter of mannerism غلط طریقے سے ہوئی غلط طریقے سے ہوئی ہمیں آشتہ آشتہ الگ ہو جائیں چاہیے تھا آشتہ confrontation بناتے اور اس کو الگ کرتے جس طرح سے ختل و غارت ہوئی یہ نہیں ہونی چاہیے تھی of course this is what I'm saying بنگولی اور ہمارا جگڑا کو نہیں تھا so اگر ہم ہم economic progress دیکھیں انڈیا کی اور بنگلہ دیش کی as opposed to پاکستان اور پھر common factor ڈھونڈنے تو بات وہیں لینڈ ریفارم میں آکے رہ جاتی ہے لینڈ ریفارم میں perception about geopolitic political location ہم یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ کوئی مطلب ہم اپنی geopolitics کی جو location کی سٹیجریے بیج دیں گے اس کو بیج کے کھاتے ہیں نا ہم رستہ دیکھیں میں تو سیمینار وغیرہ کرتا ہوں آشتہ میں بڑا رائیٹر روڈ پر ایک ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ یار میری تو بڑی خواہش ہے کہ امریکہ اور چائنہ میں جنگ ہو جائے تو میں کوئی پیسے بڑھا لوں جانا سوال سی پیک کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں ہسٹوریکلی سی پیک تو ہمیشہ east to west رہا ہے یہ north to south بہت زیادہ اس کو گورنمنٹ to گورنمنٹ چلے گا یہ صحیح بگر نون گورنمنٹ میں بہت زیادہ بہت زیادہ برائیٹ ڈیزر نہیں آتا دیکھیں کیا ہوتا ہے سعیح اچھا اور دوسرا ابھی یہ جیسے اسرائیل فلسین کا کانفلیکٹ چل رہا ہے اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سویس کنال کی ٹکر میں بین گوریان کنال یہ بنانا چاہ رہا ہے اور اس لئے امریکہ اس کی پشت بنا ہی کر رہا ہے تاکہ ان کو اور مزید بہتر کیونکہ سویس کنال جو کنٹرول کرتا ہے وہ دنیا کنٹرول کرتا ہے تو یہ بین گوریان کا رستہ جو ہے یہ گازہ سے نکلتا ہے یہ بھی بات کہی جا رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے نہیں تو اگر بین گوریان وہ بنانا چاہتے ہیں تو کوئی کون روکے گا بیسی کری اور دوسری بات میں دوسری بات یہ کہتا ہوں کہ آج جو سویس کنال ہے وہ تو امریکن لوگ کے پاس ہے ایجپشن کب سے نون امریکن ہو گئے ایکزاٹلی تو پھر آج اگر اگر آج آپ رفا کروسنگ کھول دے ایجپٹ تو گزہ میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے گزہ میں تو مسئلہ اس لئے آ رہا ہے کہ رفا کروسنگ کھولی ہوئی نہیں ہے تو یہ مگر اسرائیل اسرائیل بھی مسائل سے کبھی ختم نہیں ہوگا کہ اسرائیل بھی تو ایک ٹیکنیکلی ایک فنڈامینٹلس بلک بن گیا ہے نا آپ کو آئیڈیا یہ سٹلمنٹ کیا ہوتی ہے آپ کہتے ہیں نا اسرائیلی سٹلمنٹ سنوں گا آپ نے نام اس کا مطلب کیا ہے دوسرے کو اڑا دو اس علاقے میں اسرائیل کی سٹلمنٹس ہیں یہ کیا چیز ہیں آپ کے قلب میں یہ تو رہتے ہیں مطلب وہ نیبر ہوتز ہاں کیوں ہیں یہ یہ لوگ کو نہیں پتا یہ بھی ہماری طرح کہتے ہیں نا عجیب سے لوگ ہیں جو جیوز ہیں نا ان کے بارہ ٹرائبز تھے بلکل بارہ ٹرائبز کو میں نے کہا کہ یہ ایک پرٹیکلر لوکیشنز ہیں ان کی رقشے میں کہ جو آدمی یہاں دفن ہوگا نا جدد میں جائے گا تو انہوں نے کوئی پانچ چھے سو سٹلمنٹ ایڈنٹیفائی کی ہوئی ہیں تو والوی جا کے وہاں رہنے لگتا ہے صحیح اور ایک والوی ہوتا ہے پانچ فوجی ہوتے ہیں اس کو پرٹیکل کرنے والے یہ ہے سٹلمنٹ آپ سب سے سٹلمنٹ کی کہانی کیا ہے کہ اسرائیلیوں کے حساب سے کچھ جگہیں ان کے لیے متبرک ہیں ان کا پاک پتن ہے ان کا پاک پتن ہے اب وہ کہتا ہے اگر میں پاک پتن نے مر گیا پاک پتن میں جفن ہو گیا تو جزت میں جاؤں گا اچھا اب وہ دھونٹا بھونٹا آتا ہے ہنگری سے جیو اور پاک پتن میں آگے رہ رہتا ہے اور تین ہوتے ہیں اور وہ تلویب سے تین سو میل دور ہوتا ہے اب پوری سڑک بنتی ہے پاسٹو فوجی جاتے ہیں اور وہ جا کر اس سٹلمنٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں سو وہ اپنی ایک بیبلیکل اس کو لے کے چل رہے ہیں اچھا اب انہوں نے کیا کیا وہ جو سٹلمنٹ والے تھے وہ علاقوں سے دور ہوتے ہیں ابھی ہوا کیا ہے سٹلمنٹ تو یہ جو یہ جو مذہبی جنونیت ہے مذہبی جنونیت یہ مذہبی جنونیت ہے جنونیت ہی کہوں گا کہ وہ کہہ رہا ہے یہ زمین کا ٹکڑا جنون میں جائے گا یہ والا نہیں جائے گا تو یہ بلکل بلکل یہ چیزیں آپ کبھی اسرائیلی سٹلمنٹ کی ہسٹری پڑھیں ایک تو انہوں نے تیل اویو وغیرہ ہے نا یہ تو ہو گئی اس کے علاوہ ان کے پاس متبرک متبرک علاقے ہیں جو گزہ میں بھی ہیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں اچھا میں بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو آجا بتاؤں جو شاید آپ نے کبھی نہیں سنی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب جو تھے ان کی جو خبر مبارک ہے وہ گزہ میں ہیں یہ مطلب فیکچول بات ہے فیکچول بات ہے فیکچول بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب جو تھے غزہ کی ایک بڑی امپورٹنس ہے شاید آپ لوگوں کو جنرلی لوگوں کو پتا نہیں ہے آپ نے کبھی جیوگریفی آف دی عربین پینیزولا دیکھے نا آپ عرب کی لقشہ بنایا عرب کا اس کا نیچے والا بوٹم ہے ایڈن اس کو ادھر بولتے ہیں اور اس سے سٹیٹ لائن اوپر بنائیں تو جو جگہ بنے گی وہ غزہ بنے گی ایڈن سے آپ سٹیٹ لائن بنائیں ٹورڈس الانگ در ریڈ سی ٹل دی بیڈیٹیرین یہ بنے گی اوپر والی جگہ بنے گی غزہ اس کا سینٹر نکال لیں وہ بنے گا مکہ یہ آپ نورٹ ٹو ساؤت کے رہے ہیں نورٹ ٹو ساؤت تو مکہ کیسے بنے گا غزہ سے ایڈن اوکے غزہ تاوپر ہے صحیح یہ پرانے میپ کے حساب سے آج کے میپ کے حساب سے آج کے میپ کے حساب سے کیسے بیٹھ رہا ہے آج کے ماہ پہ ہیں آج کا میپ ہے نا وہ گلو پیش ہی رکھے آپ کا یہ گلو پہ نا Gary یہ گزہ ہے نا یہ گزہ ہے یہ چھوٹا فرور ہے یہ گزہ ہے یہ گزہ ہے اور سمجھiliśmy یہ گزہ ہے یہ گزہ ہے اچھا اگر ہم ٹلڈ کر کے دیکھیں کیا سیدھا دیکھ رہا ہے یہ تو یہ دسٹنس تو ٹھیک تھاک ہوگا مکہ سے یہ تقریباً تین ہزار میل کا دسٹنس ہے زیادہ یہ تیزار سے تو تین ہزار میل اس زمانے میں سننے تو صحیح بات یہ آپ دیکھیں سمجھ آگئی یہ غزہ سے ایڈن ٹھیک ہے اس کا سینٹر نکالے ہیں آلموس مکہ ہے کہا جا سکتا ہے ٹھیک ہے سمجھ آئی اس کے اوپر آئی تھی آیت خوران مجید کی لے علاف خوریشی علافہ اس کا مطلب یہ ہے خوران مجید نے کہا کہ ہم نے خوریش کو تجارت کے لئے رستہ دیا سردیوں میں غزہ سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں غزہ عرب ٹریٹ کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ عربی جو ہیں وہ مکہ میں رہتے تھے خوریش بلکل لے علاف خوریشی ہم نے خوریش کو جگہ دی خوریش مکہ میں مکہ سے گرمیوں میں جاتے تھے ٹورڈس غزہ جو کہ وہ ٹھنڈا علاقہ تھا اور سردیوں میں جاتے تھے ٹورڈس یمن جو ایڈن ہے وہ گرم علاقہ تھا اور یہ ان کی ٹریٹ تھی عرب کی اور اس کا سینٹر تھا مکہ اور یہ عرب ٹریٹ کا بنیاد تھی تو عرب کے جتنے بھی خافلے تھے آپ شام شام کہتے نا کہ شام جاتے ہیں وہ شام نہیں تھا شام اور غزہ غزہ شام کی شام کے ساتھ ہے آپ دیکھ لیں بلکل ہاں بلکل شام کی بلکل ساتھ ہے نا بلکل اچھا یہ بلکل ساتھ ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ اس کو دوبارہ دیکھیں اب اس کے جو ایڈن دیچے والا کونہ ہے دیچے والا کونہ جو ایڈن کا ہے عرب کا بلکل دیچے والا کونہ جو ہے ایڈن والا اسے دیکھیں انڈیا کتنا قریب ہے بہت قریب ہے تو یہ ٹریٹ ہے انڈیا سے بائی سی ایڈن صحیح اور اسی لیے وہ سندھ بات جو ہے جو سندھ کا انڈیا سے بائی سی ایڈن ایڈن سے اونٹ پر غزہ وہاں سے شام نہیں شام نہیں یورپ آپ دیکھیں نا غزہ سے سسری کتے دور ہے چار سو میلے سے صرف یہ ہے ٹریڈ یہ ہے عرب یہ ہے اسلامی پری اسلام ٹریڈ چائنہ انڈیا سے سمان لے کر تجارت کا حافلہ مالابار انڈیا وہاں سے سندھر سے ایڈن اس کو عربی تاجر اٹھاتے تھے ویا مکہ غزہ غزہ میں جا کر اس کو بیجے دے تھے اور وہ لے دے تھے یورپ اور جو آئیٹم جاتی تھی ان آئیٹم میں کوٹن تھی سلک تھی سب سے بڑا آئیٹم تھا پرفیوم اچھا کیونکہ یورپ میں پرفیوم نہیں ہوتے پرفیوم مطلب یہ ہے کہ یورپ میں سردی ہوتی ہے تو ان کی ہاں بو ہو جاتی تھی تو یورپ میں کوئی پرفیوم نہیں ہے تو سندل اود موشک جو تھی وہ ساری ایس سے جاتی تھی اور وہ جا کے یورپ بکتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد خواب جو تھے وہ یہ یہ جو خافلے کا میکنزم تھا یہ سیٹل تھا کہ گرمیوں میں جائے گا وہ غزہ اور سردیوں میں جائے گا یہ بڑا تو آپ کے والد محترم غزہ گئے تھے اس فاخرے میں موجود تھے اور پھر غزہ میں آپ کی ڈیتھ ہو گئی تھی اچھا یہ بات ہمیں کبھی پڑھا ہی نہیں گئی یہ ضرور پڑھایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یتیم پیدا ہوئے تھے نہیں تو والد صاحب کہاں انتخال وہ تھا کہاں گئے تھے وہ یہ ہمیں کبھی یہ کہہ رہو نا آپ اس کو آپ پڑھیں گے وہ شام کے سفر میں گئے تھے اور وہ انتخال ہو گیا آپ کو یہ ملے گا آپ کو لکھا ہو یہ ملے گا کہ شام کے سفر میں گئے تھے اور وہ انتخال ہو گیا تو جو ایکچولی شام کا سفرساز کا مطلب ہوتا تھا توٹھر غزہ کیونکہ سٹی جو تھا وہ غزہ تھا غزہ جو ہے وہ بالکل اینڈ ہے اس جگہ کا جہاں سے یورپ بلو خریب ہے کلوزیس پوائنٹ ہے کلوزیس پوائنٹ ہے یورپ کا یورپ کا جی جی سو اس کی ہسٹوریکل سگنفیکنٹس بھی بہت زیادہ ہے یہ جو آیت ہے لے علافہ خوریشین علافہ ہین یہ اس اس ریفرنس سے آئی ہے کہ ہم نے خوریش کو دونوں موصور پر ٹریول کی رائٹ دی ہے ادھر اور ادھر اور یہ بھی کہتے ہیں نا کہ حج جو ہے یا عمرہ جو ہے یہ عبادت اپنی جگہ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ٹریڈ کا بھی ایک نہیں نہیں وہ تو تھا دیکھیں نا وہی میں کہہ رہا ہوں نا the question اور I am trying to say کہ یورپ اور ایشیا کی ٹریڈ کا best route یہ تھا through ایران وغیرہ نہیں تھا اور اوپر بھی نہیں تھا کاللکستان وغیرہ وہاں سے بھی نہیں تھا آج بھی route یہی ہے سویس بھی تو یہی route ہے سویس کا route بھی تو یہی ہے یہ سویس بھی route ہے نا یہی route ہے آج بھی اور ابھی بھی جو جنگ ہے وہ یہی ہے کہ نئی کنال ادھر بن جائے یہی route ہے نا وہ یہ اسی پہ جگہ ہے جنگ ہے یہ وہی جگہ ہے یہ وہی جگہ ہے یہ دیکھیں یہ جو غزہ ہے یا یہ جو تیل ایویو ہے یہ میڈیٹیرین پر ہے یہ خریب ترین ہے مسلم ورلڈ یورپ کے ساتھ بہت ہی آپ نے بڑی یونیک بات بتائی وہی جو میں سندھ بات والی بات بتا رہا تھا کہ وہ سندھ کا ایک ہم تو جاہل ہیں نا ہم ایک جاہل قوم ہیں اب بچوں کو اگر یہ پڑھائیں گے تو شاید انٹریس بھی آئے گا اب بتائیں گے یہ لائی لائفہ خوریشن کی جو کی صورت ہے اس کی بیک گراؤنڈ میں نقشہ لگائے نا اس کی بیک گراؤنڈ میں مولمی کی تصمیش کا پر نقشہ لگائے نا کہ یاد یہ نقشہ ہے یہ آیت اس لیے آئی تھی پروللم یہ ہے نا ہم جاہل ہیں یہ جو آئیت کو پورا پڑھے نا ہم نے رحمت دی آپ نے بالکل صحیح بات کی جو حج تھا وہ بیسیکلی وہ عربی علاقوں کا اس علاقے میں وہ تھا آپ ایک ٹریڈ ایکسپو بھی کہہ سکتے ہیں میں آپ کو اس کو ایک اور چیز کلائریفائی کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے خاندان کی ٹریڈ پرفیومری کی تھی اچھا ہوتا ہے نا آدمی کس کاروبارت کرتا ہے نا مختلف کوئی آدمی گوشہ کاروبار کرتا ہے کوئی سبزی کاروبار کرتا ہے کوئی کسی کا کاروبار کرتا ہے کوئی کپڑے کاروبار کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی تھی اس کا کاروبار پرفیومری تھا پرفیومری کی لوجک یہ ہے کہ جو پیریس ہے پیریس جو آج پیریس ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک شہر ہے جو پہلے آسٹر ہنگرن پیگا کیپیٹل تھا کھنام تھا پراغ یہ کیپیٹل تھے یورپ میں سردی ہوتی ہے تو وہاں لوگ ناتیز ہوتے کم ہیں تو دے نیڈ پرفیوم ٹو بی فور دیس فور دیر یوز تو اگر پرفیومری کی کسنمشن یورپ میں سو ہے تو ہمارے ہاں دس ہے صحیح عرب میں پچاس ہے آپ دیکھیں نا عرب جائیں گے ہرے کیا پرفیوم چل رہا ہوتا ہے ہمارے یاں کوئی کوس ایب نہیں ہائیجین ہمارا مسئلہ رہا ہے نہیں ہم نہتے روزانا اچھا کیوں ہوں پانی ہے نا جہاں پانی ہوگا وہاں لوگ نہائیں گے وہاں پرفیوم کی ضرورت一 attach پرفیوم بھی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں پر آپ کا نہا دونا کم ہوتا ہے تو پسینے کی وجہ سے بو آ جاتی ہے تو یورپ میں سردی کی وجہ سے اور عرب میں لیس باٹر کی وجہ سے لوگ نہاتے نہیں ہیں تو وہاں پرفیوم کی کنزمشن بہت زیادہ ہوتی ہے آپ کو انڈیا میں پرفیوم کی کنزمشن نظر نہیں آئے گی بلکل بھی یا چائنہ میں نظر نہیں آئے گی کہ چائنہ اور انڈیا میں پانی بہت ہے وہ ٹھیک ہے زیادہ پسینا آیا جا کے نہا کے واپس آگیا وہ آدمی اب لوگ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اس کی ریشنیل کیا ہے تو عرب میں کنزمشن بہت ہائی ہے پرفیوم کی یورپ میں بہت ہائی ہے کیونکہ یورپ میں سردی بڑی ہوتی ہے تو وہ نہاتے نہیں ہیں اور صفائی کا بھی انتظام نہیں ہے تو پیریس میں پیریس واضح اور پراگ واضح سینٹر اور پرفیوم ٹرینڈ نو ورل وہ ایک جنیج امشید محروم کا ایک شو آتا تھا گلز ان گائز شو منصور کا شو تھا تو جنیج امشید صاحب جو ہیں وہ پیریس میں گئے تھے اور وہ ہسٹری ہی بتایا تھا کہ ایسے بھی فرانس کی تاریخ میں لوگ گزریں جنہوں نے ایک بار دنیا میں آتے ہوئے نہ آیا اور دنیا سے جاتے ہوئے نہ آیا کبھی آپ پیریس جائیں تو وہاں ان کی جو مین مین جو ان کی سڑک ہے شانس علی سے شانس علی سے اس میں ایک دکان ہے پرفیوم کی سیفورا کے نام سے تو وہ پرفیوم کی لاجس شاپ ہے in the world لاجس شاپ in the world ہے تو یہ ساری جو پرفیوم کی ٹریڈ ہے ایکچولی یہ وایا عرب ہوا کرتی تھی صحیح کوئی سندل وغیرہ بھی سندل پوشک اور یہ ساری چیزیں آپ کو انڈیا سے ملتی تھی یا عرب سے ملتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی تھی وہ ٹریڈ ان پرفیوم کرتی تھی پرفیوم میری اس لیے خود لگانا سنت بھی ہے سنت اس لیے ہے آپ کے لیے سے نہیں ہے کہ براہ والا سکون نے پیٹھے ہاں وہ یہ ظاہر ہے وہ تو ہوتی دوسروں کے لیے ہاں ہوتی دوسروں کے لیے مگر آپ کبھی آپ کو انڈیا کلچر میں پرفیوم نہیں ملے گا چینیز کلچر میں پرفیوم نہیں ملے گا بہت رویلیٹی میں ملے گا اس لیے کہ کلچر میں ضرورت نہیں ہے ان کو پانی بہت پانی کی ضرورت ہے اس ترسے در ہول پائنٹ میک سلس میک سلس اچھا ہم دوبارہ کر ایکنومکس میں میکرو لیول پہ ہم مطلب انڈسٹری لگانا اور پھر اس سے کوئی پیداوار کرے اور پھر ہم چائنہ کو کمپیٹ کریں انڈیو کمپیٹ کریں پھر ایکنومی اوپر جائے یہ لمبا کام ہے شورٹ ٹرم سلوشن آپ کی نظر میں کیا ہے اور سٹارٹ اپ کلچر کو خاص طور پر آپ کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں شورٹ ٹرم میں ہمارے پاس سلوشن یہی ہے کہ ہم اگری کلچر پر سپیننگ کریں بہت سیریس اور اگری کلچر کو ہم نے بلکل ایک دور کیا ہوا ہے اور اسٹارٹ اپ کو ہم آزاد کر دیں بلکل آزاد کر دیں کہ جو بھی آپ کر رہے ہیں آپ کو کوئی ریگولیٹری انوائرمنٹ نہیں ہے اور اس کو آزاد کریں کیونکہ آپ کے ہاں جو ریگولیٹری انوائرمنٹ ہے وہ اسٹارٹ اپ کو تباہ کر دیتی ہے اور اس میں جو یونیورسٹری کالجز ہیں ان کو جگہ دیں مطلب ایم آئی ٹی جس ہے ایسے کالجز کو پرووٹ کیا جائے جو لوگوں کو سٹارٹ اپ کے لیے جیسوں کے لیے انکریش کرتے ہیں جس طرح سیلیکون ویلی پورا ایک علاقہ ایک بناتا اس کے اراؤنڈ پھر بینک بھی بناتا وہی بینک ان کو پرنڈ بھی کرتا تھا تو آپ ایک اس طرح کام کر رہے ہیں آنے والے وقتوں میں آپ پاکستان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کدھر جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں اب پاکستان کو اسپیشلی جو آسیم انہیر صاحب نے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں اور جس طرح کسنٹیشن سے کام کر رہے ہیں میرا اپنا ویو ہے کہ ہم اپنی باٹم سے پہنچ کے اب اوپر آ رہے ہیں Do you think we've already hit rock bottom? We have hit the bottom and I'm bottom سے اوپر آ رہے ہیں بھلا یوں جا کے دیچے اب یوں جل رہے ہیں dip کر کے تھوڑا سا اب تھوڑا سا بہتری ہے اچھا شریلنکا کا ہم نے جس طرح دیکھا وہ بینکرپسی کی طرف گیا اور اب وہ recovery phase میں ہیں تو ہمیں اس سے کچھ سیکھنا چاہیے یا ہمیں بھی جو ہے مطلب بقول آپ کے rock bottom hit کیا تو ہم بھی اب recovery phase کی طرف ہیں دیکھیں سریلنکا تو بہت ہم سے different ملک ہے اس sense میں کہ وہاں تقریباً تعلیم سا فیصد ہے ٹھیک ہے مگر انہوں نے بہت بڑی بڑی گلتیاں کی ہمیں اسے سکھنا چاہیے بلکل اور جو سب سے بڑی جو ہمیں جو چیز مجھے پریشان کر رہی ہے وہ ہے پاکستان میں internal security ہے ہمیں بہت جلدی اس کو سیدھا کرنا پڑے گا کیونکہ میں کسی investor کو convince نہیں کر سکتا ان حالات میں کہ وہ کرے لوگ ڈر جاتے ہیں مطلب ہمارے اپنے لوگ جو باہر بیٹھے ہیں وہ ڈرتے ہیں باہر والے کو میں کیا کر مس کروں گا تو ہمیں سب سے پہلے internal security کو سیدھل کرنا پڑے گا آچہ آخری سوال کافی سارے youngster ظاہر ہیں وہ freelancing سے منسلک ہیں یہ paypal پاکستان کیوں نہیں آتا اور یہ کیا وجوہات ہیں یا دیکھیں پاکستان میں جو foreign exchange کا سلسلہ ہے نا اور یہ جو مجھ سے آپ پوچھیں نا تو میں تو ابھی کو کہوں گا کہ ابھی رک جائیں کیونکہ یہ یہاں پر ایسا ایسا فنکار بیٹھا ہے کہ وہ اچھے خاصوں کی طبیعت صاحب کر دے گا مدھر میں جب پورا ذرا میرا حالات سیٹ ہو جائیں مجھے بڑا خوف آتا ہے پاکستان میں کہ شریف آدمیوں کو لیکن بہت اقصان نہیں ہو جائیں پی پیلو گرہ سے اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں آپ آگے کہہ رہے کہ اس میں fraud کا ہمارے ہاں ایسے ایسے ایسا جینئیس بیٹھا ہے اچھے کام میں نہیں ہوتا بڑھے کام میں ایسا جینئیس ہے کہ جو عذاب ڈال سکتا ہے تو میں ذرا سوڑا ساتھ cautious ہوں نہیں تو وہ بات آپ کی ٹھیک ہے تو ہم ان کو پکڑنے میں سوڑا ذرا active ہو جائے نا تاکہ پھر ورن ایس سنہ تو پھر کوئی بھی نہیں آئے گا ایمیزون کو بھی ان نے بھگایا جب تک ہم ایکسچینج کمپنی تو ہماری زندگی عذاب ہو جائے گی you know what I'm saying دو ایکسٹریم ہے نا وہ بھی ٹیکنیکلی تو وہی چیز ہے نا وہ out of books ہے پی پیل بھی دیکھیں حوالہ کیا ہے out of books نہیں حوالہ بھی تو پیمنٹ پر کے نظمی ہے نا پی پیل بھی کیا ہے وہی چیز ہے وہ افیشل ہے یا افیشل ہے پی پیل میں کیا ہوگا پیمنٹ ہی کرنے نا آپ نے یہاں دیں گے ماں لیں گے یہ ہی ہوگا نا تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ حوالے وغیرہ کو سوڑا کٹرول کر لیں پھر اس پر ہارٹ مگر پی پیل بینک سے لنک ہوتا ہے نا کیا جیز پی پیل جو ہے یہ بھی ہو جائے گا بینک اچھا یہ بھی ہو جائے گا نہیں میرا مقصد ہے پی پیل حوالے سے لنک نہیں ہو جائے اچھا وہ نہ لنک ہو جائے یہ آپ کہہ رہے ہیں جی بھے یہ کہہ رہا ہوں اچھا 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 یہ حوالہ ہنڈی کے چکر کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ابھی ہم نے سنا ہے کہ کافی لوگ کافی ہارٹ پر ڈالا ہے مگر دیکھو بات سنو جب ایک ملک کے اندر 30 بلین ڈالر کی سال کا پیسہ آ رہا ہے 30 ارب ڈالر آتا ہے ہمارے پاس اتنے بڑے کانٹم کے ساتھ حوالہ ہنڈی کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں صرف ایکنومی فیکٹر سے کہ ڈالر کا ریٹ دونوں مارکٹ میں ایک دو روپے کا فرق ہو اگر ڈالر کا ریٹ پتہ روپے کا فرق آ جاتا ہے تو حوالہ ہنڈی ختم ہو جی سکتا پھر آپ پھر آپ کچھ بھی کر لو وہ کرے گا تو اس میں آپ کو ایکنومک سے کھیلنا ہے نہ کہ آپ ریگولیشن سے کھیلیں ملکہ آپ اس کو ایکنومک سے کھیلیں نا ریگولیشن سے نہیں کھیلیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ریگولیشن پکڑ لیں بندے کو پکڑ لیں اور ہمارے یہ ہوتا ہے آپ کسی بھی چیز کی ریگولیشن لے ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رشوت کا چار دن چلتی ہے نا تو آپ حوالے ہنڈی کو ریگولیشن سے نہیں روکیں سسٹم سے روکیں اور یہی موقف آپ کا کرپٹو کرنسی کو ریگولیشن سے کہ وہاں پہ بھی حوالہ ہنڈی بڑھ جائے گا حوالہ ہنڈی سے لیکپ ہو جائے گا تو مطلب جس بکوز ہمارے ہاں بطلاہ ایف بی آر ہو گیا ایف آئی ہو گیا اتنی متحرک نہیں ہے تو ہم نے یہ دو بڑی ٹیکنالوجیز سے اپنے آپ کو روکا ہے جبکہ یو اے ہی نے ریکنائز کیا ہے کرپٹو کرنسی کو وہاں بائنینس کا ہیڈکورٹر بھی ہے تو ہم اپنے پکڑنے والا مکانیزم کیوں نہیں تیز کر لیتے نہیں میں دیکھو پکڑنے والے مکانیزم کا فیور میں نہیں ہوں پاکستان میں آج تک کوئی آدمی ٹیکس کے جروب میں یا فینیس جروب میں پکڑا گیا ہے مجھے بتائیں کوئی کسی بندے کو آپ نے دیکھا ہے کہ اس کو دس سال کی جیل ہو گئی اس نے ٹیکس نہیں دیا تھا تو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم یہ پکڑنے والے کیا ہوگا وہ جا کے کسی سرکار افسر کو پیسے کھلا دے گا تو آپ سسٹم میں سے پوسیبلیٹی ختم کر دیں پکڑنے والے نظام نہیں چلے آج تنگ اس کی ایک اور بنیادی وجہ یہ بھی ہوگی کہ ٹیرر فنڈنگ نہ ہو جائے کیونکہ یہ ہمارا بہت 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 اور پھر وہ ایف ایٹی ایف والا چکرہ دی ہو جاتا شبر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا اور اتنی اچھی باتیں آپ نے کی اور آپ کی ظاہر ہے بہت ساری کاوش ہیں ملک کو لے کے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے مشورے کو سنیں حکومت ہے اور ہم آپ کو بہت جلد پھر ان ایکشن دیکھیں اور آپ ذرا پٹہ ڈالیں ٹیکس کا لوگوں پہ اور پرچیوں پہ سس ٹین نمبر اور یہ ہمیں دوبارہ دیکھنے کو ملے بہت شکریہ شبر صاحب جوائن کرنے کا